بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعالی محمد اسٹالوجر علی زنجانی ایک ایو ٹی وی سے حاضر ہوں السلام علیکم نو جون سے لے کر پندر جون تک یہ ہفتہ آپ لوگ کیسا گزاریں گے اس کے اوپر آج ہم سرسری سی نظر ڈالیں گے ستاروں کی روشنی میں میں امید کرتا ہوں کہ تمام بہن بھائیوں کی جو عید ہے وہ بہت اچھی گزری ہوگی رمضان کا ببرکت مہینہ تھا اور اس میں بہت سارے میرے بہن بھائیوں نے اس کی جو برکات ہیں وہ سمیٹی ہوں گی لیکن ناظرین یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو رمضان کا مہینہ گزرا تھا کیا ہماری زندگی میں یہ کس قسم کی تبدیلیاں لے کے آیا وہ کون سے ایسی تبدیلیاں ہیں جو ہماری شخصیت میں رونما ہوئیں آخر یہ رمضان کیوں مسلمانوں کے اوپر فرض کیے گے بلکہ یہ تو مسلمانوں سے پہلے بھی جو امتیں تھیں ان کے اوپر بھی روزے فرض تھے لیکن ہم نے آج کل کے دور میں دیکھنا ہے کہ بیسیکلی رمضان ہر انسان کو صبر سکھاتا ہے برداش سکھاتا ہے کہ آپ اس بھوک اور پیاس کی حالت میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو جو نعمتیں دی اور اس کے بعد ہر انسان کو یہ ریالائز ہوتا ہے کہ وہ جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کرے وہ بہت زیادہ کم ہے مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہر ایک شیع کی زکاة ہے لیکن جو انسان کا بدن ہے انسان کا جو جسم ہے اس کی زکاة ہے روزہ تو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہر چیز کا ایک نعم البدل بھی پیدا کیا ہے کہ اگر آپ کی استطاعت میں کچھ چیزیں نہیں ہیں یا اس کا کوالٹرنیٹ نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ وسیلے بناتا ہے اور اگر آپ اپنی زندگی میں کچھ ایسی چیزوں کو شامل کر لیں جس میں سے ایک ورڈ ہے تقوی لوگ یہ کہتے ہیں کہ روح کی جو غزہ ہے وہ موسیقی ہے لیکن اصل حقیقت میں روح کی جو غزہ ہے وہ ہے تقوی اور یہ پورا کا پورا رمضان کا مہینہ ہمیں جو سبق دیتا ہے ہم ٹی وی چینلز پہ دیکھتے ہیں ہمارے اندر تبدیلیاں آ جاتی ہیں کہ ہم اپنے روز مرہ کے معمول سے ہٹ کے کچھ بہت زیادہ عبادات کرنے لگ پڑتے ہیں روحانی وظائف کرتے ہیں روحانی محافل میں شرکت کرتے ہیں اور اللہ سے زیادہ قریب ہونے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کا استغفار کرتے ہیں استغفار کرنا ایک بہترین رمیڈی ہے کہ اگر آپ کو کوئی وظائف کوئی چیز نہیں آتی اگر آپ صرف استغفار کر لیں تو اللہ تعالیٰ ویسے ہی آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا کر دیتا ہے میری بہت ساری دعائیں تمام بہن بھائیوں کے لیے کہ آپ نے اس رمضان سے جو چیزیں سیکھی اس کو اگلے رمضان تک بلکہ پوری زندگی تک اپنی زندگی میں ضرور شامل رکھیں صبر کا دھامن اپنے ہاتھ سے مت چوڑا کریں انسان کے زندگی میں بہت سارے نشیب و فراز آتے ہیں بہت سارے اتار چڑھا آتے ہیں کبھی آپ خوش ہوتے ہیں کبھی آپ غصے میں آ جاتے ہیں کبھی آپ تنہائی پسند ہو جاتے ہیں تو یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کو کچھ نہ کچھ سکھاتی رہتی ہیں ان چیزوں سے ہمیں کچھ نہ کچھ سیکھنا پڑتا ہے ویکلی ہورسکوب کے اوپر بہت سارے بہن بائی کمنٹس کرتے ہیں کہ بہت ساری اسی باتیں ہیں جو اس میں ڈسکس نہیں ہوتی ہیں ان کے بارے میں بھی ڈسکس کیا جائے بہت سارے ویکلی ہورسکوب آپ کو یوٹیوب پہ ملتے ہوں گے دیکھنے کے لیے انٹرنیٹ پہ ملتے ہوں گے نیوز پیپرز میں آپ پڑھتے ہیں لیکن میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ جو ہر انسان کی انفرادی شخصیت ہے اس کے بارے میں بتایا جائے تاکہ آپ کی شخصیت بہتر ہوگی تو آپ زندگی کی ہر چیز کو بہتر کرنے کے بارے میں سوچ سکیں گے آپ اپنے رشتوں کو بہتر کرنے کے بارے میں سوچ سکیں گے آپ اپنی اولاد پہ جو توجہ دیتے ہیں اس کو بہتر کرنے کے بارے میں سوچ سکیں گے آپ اپنے گھر کا محول بہتر کرنے کے بارے میں سوچ سکیں گے آپ اپنے کاروبار پہ توجہ دیتے ہیں اس کو بہتر کرنے کے بارے میں سوچیں گے آپ اگر پڑھ رہے ہیں آپ سٹوڈنٹ ہیں آپ اس کو بہتر کرنے کے بارے میں سوچیں گے اگر آپ کی شخصیت اور آپ کا میزاج آپ کے دل اور دماغ کا ساتھ ہی نہیں دے گا تو پھر چیزیں اور معاملات اس طرح سے بہتر انجام نہیں پاتے جس طرح سے ہونا چاہیے تو میرا فوکس ہوتا ہے کہ میں ہر انسان کی شخصیت کے اوپر فوکس کروں تب ہی ہر چیز اچھی لگتی ہے اپنی ذات اچھی لگتی ہے پیسہ اچھا لگتا ہے بہن بھائی اچھے لگتے ہیں گھر کا سکون اچھا لگتا ہے اولاد اچھی لگتی ہے محبت کرنے والے پیار کرنے والے لوگ اچھے لگتے ہیں بیمار ہو کے بھی آپ کو اپنی بیماری کا احساس نہیں ہوتا آپ کو میاں بیوی کا جو تعلق ہے اگر آپ کی شخصیت کے اندر صبر برداشت کا مادہ موجود ہے آپ کا یہ تعلق دنیا کی کوئی طاقت خراب نہیں کر سکتی کوئی ناومیدی آپ کو پریشان نہیں کر سکتی کوئی چیز آپ کی کامیابی میں رکاوٹ نہیں دال سکتی کوئی چیز آپ کی عزت کو خراب نہیں کر سکتی آپ سے آپ کی خواہشات کو نہیں چھین سکتی اور نہ ہی آپ کو ذہن استراب میں اور قید و بند میں ڈال سکتی ہے تو اپنی شخصیت کو بہتر کرنے پر زیادہ فوکس دیا کریں بجائے اس کے کہ آپ چھوٹی موٹی چیزوں پر زیادہ توجہ دیتے ہیں آپ کی شخصیت میں اگر سہر انگیزی ہے آپ کی ذہنی قابلیت اچھی ہے آپ علم جو ہے اس کو اس حد تک حاصل کرتے ہیں کہ دوسرے آپ سے رہنمائی لیتے ہیں علم اس لئے حاصل مت کریں کہ لوگ آپ کی تعریف کریں علم اس لئے حاصل کریں کہ لوگ آپ سے رہنمائی حاصل کریں تب ہی علم کی زکاة ادا ہوگی تب ہی علم کا حق ادا ہوگا اور اللہ کی بارگاہ میں آپ لوگ سر کرو ہوں گے تو آج کی اس نشست کو کنٹینیو کرتے ہیں سب سے پہلے ہورسکوپ جو ہے ایریز کے بارے میں گفتگو کروں گا دیکھتے ہیں کہ ایریز والے یہ ہفتہ اپنا کس طرح سے گزارنے جا رہے ہیں نو جون سے لے کے پندرہ جون تک اب ہم بات کرتے ہیں برجہ حمل ایریز کی سب سے پہلے میں بتاتا چلوں کہ اس پوری ویڈیو میں کسی بھی ایک جگہ پہ ساغر صدیقی صاحب کا ایک شیئر جو ہے وہ میں پھڑوں گا اور جو بھی سب سے پہلا شخص اس کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو جائے گا اس سب سے پہلے شخص کو ایکیو ٹی وی کی جانب سے دو خوبصورت سے نگینوں کے تفہے انشاءاللہ دیے جائیں گے اور یہ سلسلہ ہمارا ہر ویک چلتا ہے اور بہت ساری پذیرائی ہوتی ہے لیکن آپ یہ سوچ کے مت گھبرائے کریں کہ نگینیں آپ تک لیٹ پہنچتے ہیں چونکہ ہر چیز کا ایک پروسس ہوتا ہے اس چیز سے نکل کے وہ آپ تک پہنچتی ہے میں دیکھوں کہ نو جون سے لے کے پندرہ جون تک تو ابھی تک آپ کے ذہن سے دل اور دماغ سے وہ روحانی سرور وہ روحانی عمل نہیں نکلے جو رمضان میں آپ نے عبادات کی ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں آپ نے استغفار کیا ہے اور اپنے آپ کو مزید بہتر بنانے کی کوشش کی ہے جب بھی نیا سال آتا ہے دوہزار انیس ہے دوہزار بیس آئے گا تو ہر انسان اپنی زندگی میں ایک پلاننگ کرتا ہے کہ ہم نے اگلا سال کیسے گزارنا ہے لیکن آپ لوگوں کو اگر میں دیکھوں تو رمضان ختم ہونے کے فوراں بعد آپ نے یہ تصور کیا ہے کہ یہ ہمارے اب اگلے سال یا اگلے رمضان تک کا ایک نئی تبدیلی ہے نیا چینج ہے اور ہم نے اگلے رمضان تک اپنے آپ کو اچھا اور بہتر کرنا ہے یہی وجہ ہے کہ وہ روحانی کیفیت ابھی تک آپ لوگوں کے اندر سے نہیں نکلی جس کی وجہ سے آپ لوگ کی جو ذہنی قابلیت ہے فنی صلاحیتیں ہیں وہ الحمدللہ بہت زیادہ بہتر ہیں دوسروں کی اصلاح دوسروں کی رہنمائی اپنی اولاد کی اچھی تربیت اولاد کی اوپر میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت زیادہ آپ کا فوکس رہے گا اولاد کی فکر رہے گی ان کی تعلیم کی ان کی صحت کے حوالے سے فکر مند ہیں اگر کوئی بیمار تھا تو بچوں کی صحت جو ہے پہلے کی نسبت بہتر ہوتی بھی نظر آ رہی ہے دوسروں کے ساتھ مقابلہ بازی کرنے کی بجائے دوسروں کا سہارا بنیں گے دوسروں کی سپورٹ بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ کمپٹیشن اتنا رکھیں گے کہ جس سے کسی کی دل آزاری نہ ہو اور اگر کسی سے مقابلہ کر کے اب جید بھی جاتے ہیں تو آپ بجائے اس کے کہ دوسرے پر تنقید کریں آپ اس کی حوصلہ افضائی کریں گے کہ وہ کہاں کہاں پہ غلطی کر رہا تھا اور اس وجہ سے اس کو کامیابی نہیں مل سکی خواتین جو پریگننٹ ہیں ان کے لیے یہ ہفتہ تھوڑا سا احتیاط طلب ہے کہ آپ نے اپنی صحت پہ بہت زیادہ توجہ دینی ہے والدین خاص طور پہ جو فرسٹ چائل ہے پہلا بچہ اس کے اوپر بھی بہت زیادہ فوکس کیجئے گا کہ پہلے بچے کی طرف سے کوئی ہیلتھ کے ایشیوز ہو سکتے ہیں یا اس کی طرف سے تھوڑا سا زد کا پہلو زیادہ ہوگا جو آپ کے لیے باعث پریشانی ہو سکتا ہے مخفی علوم کی طرف بہت زیادہ روجان ہے روحانی محافل میں سٹل آپ لوگ کی شرکت کہ آپ کا دل کرے گا کہ ہم جو ناتیا کلام ہیں یا کوئی روحانی کتابیں ہیں روحانی وظائف ہیں وہ کریں اگر آپ کا مزاج اس طرح کا نہیں ہے کہ آپ بہت زیادہ اپنے مذہب کے ساتھ لگاؤ رکھتے ہیں تو اٹلیس میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جو پرانی غزلیں پرانی موسیقی وہ سنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ ابھی تک آپ کے ذہن میں پیار محبت کا جو پہلو ہے وہ نکلا نہیں ہے تو پیار محبت کی اگر بات چل نکلی ہے تو یہاں پہ میں ان لوگوں کے بارے میں بھی بتاتا چلوں کہ جو کسی کے عشق میں گرفتار ہیں یہ گرفتاری میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت ہی شدت اختیار کر جائے گی اور جب تک دوسرا شخص اقرار نہیں کرے گا اس ویک میں آپ ان کی جان چھوڑنے والے نہیں ہیں اگر اقرار کروانا چاہتے ہیں تو یہ ہفتہ اس حوالے سے بہت زیادہ اچھا ہے یا کہیں بھی آتے جاتے آپ کو کسی سے عشق محبت ہو سکتا ہے کسی کے پیار میں گرفتار ہو سکتے ہیں حسن پرست آپ لوگ بہت زیادہ ہوتے ہیں لیکن اس میں بھی سیلیکٹیو ہیں چوزی ہیں ایریز والے موڈی تو ہوتے ہیں لیکن چوزی بھی ہوتے ہیں کہ اپنے مزاج کے خلاف کسی چیز کو اسیپٹ نہیں کرتے اور پکن چوز کا جو معاملہ ہے اس کا بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں جن لوگوں کو انام یا لوٹری کی خواہش ہے انام لوٹری کے حوالے سے یوی کابلو کا اچھا ہے بیرون ملک رہنے والے بہن بھائی کسی بھی کاروباری معاملے میں کوئی بزنس کانٹریکٹ کرتے ہیں اس میں آپ کو فائدہ کامیابی ہو سکتی ہے اور آپ کے جو دوست ہیں دوستوں کے آگے جو دشمن ہیں ان سے تھوڑا سا احتیاط کیجئے گا کہ دوستوں کا ساتھ ضرور دیں لیکن کسی لڑائی جھگڑے میں ان کا ساتھ نہیں دینا کیونکہ اس وجہ سے آپ کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے خواہ مخواہ میں کوئی لڑائی جھگڑا یا تھانا کچھری کی نوبت بھی آ سکتی ہے سٹوڈنٹس کے لیے یہ ویک بہت زیادہ اچھا ہے تعلیم کی طرف آپ کی توجہ پہلے کی نسبت بہتر ہے لوگوں کے ساتھ کمیونکیشن رابطہ رکھنا اپنی فیلڈ سے ریلیٹڈ لوگوں کے ساتھ گفت و شنید کرنا اور ان سے مشاورت کرنا کہ ہمیں آنے والی زندگی میں کیا کرنا چاہیے تو یہ بھی آگلی زندگی کو گزارنے کے لیے ایک بہترین ہفتہ ہے کہ اس میں سے آپ کو بہت ساری چیزیں سیکھنے کو بھی ملیں گی اور بہتر انداز میں کس طرح کرنی ہے وہ بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ ہوتی بھی نظر آ رہی ہیں لیکن جن لوگوں کو جگر کی بیماری ہے ان کو تھوڑا سا خیال رکھنا ہے کہ آپ کی جگر کی بیماری زیادہ ہو سکتی ہے اور اس وجہ سے بھی آپ بیماری میں مبتلا ہو سکتے ہیں لیکن الحمدللہ بیماری جتنی بھی ہو آپ نے کبھی اپنی بیماری کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دیا اس ویک میں اگر آپ کو صدقہ دینا چاہتے ہیں تو سبز رنگ کی چیزوں کا صدقہ ضرور دیجئے گا ایکیو ٹی وی اور ادارہ این اکسپن نے اسٹالوجی کی کلاسز کا آغاز کیا ہے پندرہ جون انشاءاللہ پہلی کلاس منعقد ہوگی سکرین کے اوپر جو آپ نمبر دیکھ رہے ہیں اس پہ صبح بارہ سے شام چار کے درمیان کال کر کے انفرمیشن لے سکتے ہیں یہ ہم نے بتایا برجہ حمل کا اب ہم بات کرتے ہیں برجہ سور ٹارس کی اب ہم بات کرتے ہیں برجہ سور ٹارس کی کہ نو جون سے لے کر پندرہ جون تک یہ ہفتہ آپ لوگ کیسا گزاریں گے لیکن اس سے پہلے اہم اعلان کہ اس پوری ویڈیو میں کسی بھی ایک جگہ پہ ساغر صدیقی صاحب کا ایک شیئر بھی پڑھوں گا اور جو بھی سب سے پہلے شخص اس کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو جائے گا اس ایک شخص کو دیا جائے گا ایکیو ٹی وی کے جانب سے دو خوبصورت سے نگینوں کے تحفے ناظرین انسان کے زندگی میں اگر پیار محبت نہ ہو تو انسان کی زندگی بلکل بے معنی رہ جاتی ہے آدم علیہ السلام بہت عرصہ جنت میں رہے ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ مرنے کے بعد وہ جنت میں جائے لیکن وہ الگ بات ہے کہ مرنا کوئی نہیں چاہتا لیکن جنت میں سب جانا چاہتے ہیں آدم علیہ السلام جب بہت عرصہ جنت میں رہے تو اس کے بعد اللہ کو یہ محسوس ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام جو ہیں وہ کچھ تھوڑا سا عجیب و غریب بیہیف کر رہے ہیں ان کا مزاج کچھ بتلا ہوا ہے تنہائی پسند ہو گئے ہیں تو اللہ نے ان کی ہی پسلی میں سے بی بی ہوا کو پیدا کیا اور حضرت آدم علیہ السلام کا جو تنہائی تھی جو اداسی تھی وہ ختم ہوئی تو بس یہ ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کی جب بنیاد رکھی تو وہ سب سے پہلی بنیاد رکھی پیار اور محبت سے اللہ خود نور ہے اور مولا علیہ السلام کے پاس ایک شخص حاضر ہوتا ہے وہ مولا علیہ السلام سے پوچھتا ہے کہ مولا یہ بتائیں کہ کیا اللہ کے پاس کوئی چیز ایسی ہے جو موجود نہیں ہے تو مولا علیہ السلام نے فرمایا کہ بلکل ایک چیز ہے جو اللہ کے پاس نہیں ہے وہ شخص نے پوچھا کہ وہ کیا تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے پاس ظلم نہیں ہے اللہ کی ذات عادل ہے اور اللہ کی ذات ہمیشہ انصاف کرتی ہے اللہ نے اس دنیا کو خل کیا پیار محبت کے لیے اپنے ذکر کے لیے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں اور بولا علی یہ بھی فرماتے ہیں کہ مجھے جب اللہ سے گفتگو کرنی ہوتی ہے بات کرنی ہوتی ہے میں نماز پڑھتا ہوں جب میں چاہتا ہوں کہ اللہ میرے سے بات کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں یہ چھوٹی چھوٹی بہت خوبصورت ہمارے مذہب سے جڑی ہوئی کچھ ایسی باتیں ہیں کہ جن کو ہم چھوڑ نہیں سکتے ہم ان سے اپنی جان یا راہ فرار اختیار نہیں کر سکتے ہم زندگی میں کہیں نہ کہیں کسی ایسے رخ میں چلے جاتے ہیں کہ وہاں سے نکلنے کے لیے چیزیں ہماری اصلاح کرتی ہیں ہماری رہنمائی کرتی ہیں اور ہم پھر پلٹ کے واپس آتے ہیں اگر انسان کی زندگی میں پیار عشق محبت نہ ہو تو انسان کی زندگی بے مائنی ہو جاتی ہے برج سور والے برج ٹارس والے جو افراد ہیں اس ہفتے کو پیار محبت کی نظر کریں گے اور اس پورے کے پورے ویک کو عشق محبت کے ساتھ موتر کرنے کی کوشش کریں گے کہ اگر آپ کی زندگی میں کہیں بے بھی کوئی رنگینی نہیں ہے کوئی اچھا الیمنٹ نہیں ہے جس کی وجہ سے آپ پریشان تھے بہت عرصے سے میں دیکھ رہا تھا کہ برج سور والے ایک عجیب سی ذہنی کیفیت میں مبتلا تھے کہ ہزاروں لوگوں میں موجود ہیں لیکن پھر بھی اپنے آپ کو اکیلا تصور کر رہے ہیں لیکن یہ ساری کی ساری چیزیں اس ویک میں حتم ہوں گی کہ آپ کی زندگی میں مٹھاس پیار محبت شامل ہوتا ہوا نظر آ رہے ہیں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے انسان کا ذہنی سکون کہ ذہنی سکون اس ویک میں بہت زیادہ میسر رہے گا چاہے کوئی بہت بڑی پریشانی بھی آ جائے اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو لیکن اس کے باوجود آپ کا جو ذہنی سکون ہے وہ آپ نہیں چھوڑیں گے اور ماضی میں کیے گے کچھ ایسے عامال جو آپ کے لئے ذہنی سکون کا باعث بھی بنیں گے اور آپ کے لئے آسانیاں بھی پیدا کریں گے اس میں سب سے بڑا اہم کردار ہوگا آپ کی ماں کا آپ کی والدہ کا ان کی دعاوں کا ہر شخص کو یہ معلوم ہے کہ اس کے والدین اس کے لئے بہت زیادہ دعا کرتے ہیں خاص طور پر ماں وہ ضرور دعا کرتی ہے لیکن آپ اپنی زندگی میں اس عمل کو شامل کریں کہ روز صبح اٹھ کر اپنی والدہ سے یہ ضرور کہا کریں کہ میری ماں میرے لئے دعا کیا کریں اس سے ہوگا کیا کہ بہت ساری مشکلات ویسے ہی آپ کی ختم اور کم ہونا شروع ہو جائے گی کسی بھی قسم کی اگر خفیہ زندگی آپ گزار رہے ہیں اس خفیہ زندگی میں کوئی مشکلات تھی وہ ختم اور دور ہوتی بھی نظر آ رہی ہیں اور خفیہ زندگی ایسی کہ جس کے بارے میں کسی کو بھی معلوم نہیں ہے آپ کی ذات کے علاوہ یا چند ایک ایسے افراد ہیں ان سے بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ دل کی ہر بات شیئر کرتے ہیں لیکن کچھ چیزیں آپ ان سے بھی چھپا جاتے ہیں ویسے ٹورس والے افراد اپنی باتیں چھپاتے نہیں ہیں سب سے شیئر کر لیتے ہیں لیکن پھر بھی زندگی میں کچھ ایسے موڑ آ جاتے ہیں کہ جہاں پہ ہر انسان فل سٹاپ لگا دیتا ہے کہ اب میں نے اس سے آگے اپنے آپ کو نہیں لے کے جانا اور اپنی باتیں دوسروں سے شیئر نہیں کرنی تو خفیہ زندگی کسی بھی قسم کی ہے کوئی کام کر رہے ہیں کوئی خفیہ شادی کر رکھی ہے کسی کو خفیہ طریقے سے مدد کرتے ہیں کفالت کسی کی اپنے اختیار کی ہوئی ہے یا کسی کے ساتھ کوئی ایسا تعلق ہے ان تمام چیزوں میں اس ویک میں آسانیاں رہیں گی اس وجہ سے بھی آپ کا ذہنی سکون بہتر رہے گا گھر کا محول گھر کی خوشیاں گھر کا سکون فیملی کی سپورٹ گھر والوں کے ساتھ بلنا جلنا ان کے ساتھ جو تعلق ہے اگر خراب تھا وہ بھی اس ویک میں بہتر ہوتا ہوا ہے نظر آ رہے ہیں جذباتی کیفیت رہے گی اگر آپ کے اوپر کوئی ایسے الیگیشن لگ چکے تھے یا لگے ہیں جس کا تھوڑا سا خدشہ ہے کہ اس ویک میں چونکہ خفیہ زندگی کے بارے میں میں نے کافی تفصیلہ نہ بھی بتایا کہ اس حوالے سے اگر کوئی شخص آپ کے اوپر کوئی ایسے الیگیشن لگا دیتا ہے تو آپ نے اس سے خفا نہیں ہونا کیونکہ وہی شخص بعد میں سر تسلیم خم ہوگا کہ آپ نے جو کیا وہ ٹھیک کیا اور آپ کے ساتھ قدم ملا کے چلنے کی کوشش کرے گا چیسٹ انفیکشن سینے کی بیماری اس سے تھوڑا سا احتیاط کیجئے گا آپ کو جو چیسٹ انفیکشن ہے وہ ہو سکتا ہے تھنڈا گرم اس کا تھوڑا سا پھرہیس کیجئے گا سٹمک کی پرابلم ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے یہ پورا ویک آپ کا بیماریوں میں آپ مبتلا رہیں گے اور اگر آپ نے اپنے میدے کا خیال نہ رکھا تو کوئی بھی چیز کھانے پینے کے حالے سے بھی آپ کو اچھی نہیں رہے گی اور بلکہ یہ جو ذہنی سکون ہے یہ ساری چیزیں ہیں یہ ساری کی ساری چیزیں ڈسٹرب ہوتی وی نظر آ رہی ہیں تعمیراتی کام گھر کی کنسٹرکشن شروع کرنا چاہتے ہیں گھر کی بنیاد رکھنا چاہتے ہیں گھر کا تبادلہ چاہتے ہیں ایون آپ کہیں پر نوکری کرتے ہیں جاب کرتے ہیں اور وہاں پہ بھی اپنا تبادلہ چاہتے ہیں تو وہ بھی اس ویک میں ہو سکتا ہے اس میں بھی آسانیاں رہیں گی بزنس کے حوالے سے چاہے بڑا بزنس ہے چھوٹا بزنس ہے تھوڑا سا احتیاط کیجئے گا یہ ویک بزنس یا کاروباری معاملات کے لیے اتنا زیادہ اچھا نہیں ہے لیکن فانانچلی طور پر پھر بھی اس ویک میں کافی حد تک ریلیف اور ریلیکس جو ہے وہ آپ لوگ کو ملتا رہے گا اس ویک میں اس کا آغاز کیا ہے انشاءاللہ پندرہ جون پہلی کلاس منعقد ہوگی اس حوالے سے آپ انفرمیشن لینا چاہتے ہیں داخلہ لینا چاہتے ہیں سکرین کے اوپر جو نمبر دیکھ رہے ہیں اس پہ کال کر کے انفرمیشن لے سکتے ہیں یہ ہم نے بتایا برج سور کا اب ہم بات کرتے ہیں برج جوزہ جمنائی کی اب ہم بات کرتے ہیں برج جوزہ جمنائی کی نو جون سے لے کر پندرہ جون تک یہ ہفتہ آپ لوگ کیسا گزارنے جا رہے ہیں ناظرین سب سے پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ اس پوری ویڈیو میں کسی بھی ایک جگہ پہ ساغر صدیقی صاحب کا ایک شیر میں پڑھوں گا اور جو بھی سب سے پہلے اس کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو جائے گا آپ کو ایکیو ٹی وی کی جانب سے دو خوبصورت سے نگینوں کے توفے ارسال کیے جائیں گے اور ایک چیز ضرور خیال رکھئے گا مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے کچھ ایسے بہن بھائی ہیں جو اپنا ایڈریس ہمیں انکمپلیٹ بتاتے ہیں اور وہ پوسٹ ہم تک واپس آ جاتی ہے تو جو بھی ایڈریس آپ نے اپنا ٹیلی فون نمبر اور جس بندے نے ریسیف کرنا ہو وہ ضرور آپ منشن کیا کریں جب بھی آپ کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ نے یہ نگینہ ون کیا ہے تو آپ اپنا کمنٹ جو ہیں منڈے یا ٹوزڈے کو لازمی ہر ہفتے کو چک کیا کریں انسان کی قابلیت ایک ایسی چیز ہے جو کہ اس کے اندر نہ ہو تو اچھے سے اچھی ایمپائر اچھے سے اچھا گھر اور اچھے سے اچھا جو بزنس ہے وہ بھی خراب ہو جاتا ہے آپ دوستوں کی محفلوں میں بہت زیادہ اگر شرکت کرتے ہیں لیکن آپ کی قابلیت ایسی نہیں ہے تو دوست بھی آپ سے کترانہ شروع ہو جاتے ہیں ایون گھروں کے اندر بھی یہ دیکھا جاتا ہے کہ کچھ ایسے کریکٹرز موجود ہوتے ہیں کہ جن کو گھر میں صرف اس لیے رکھا جاتا ہے یا اس لیے ان کو آپ نے چھوڑا ہوتا ہے کہ آپ کو سبزی لادیں کو سمان لادیں باتیں وہ بہت بڑی بڑی کرتے ہیں لیکن جب عملی طور پر ان کو کچھ کہا جائے تو ان سے کوئی کام نہیں ہوتا قابلیت کے حوالے سے برج جوزہ والے افراد کو اگر دیکھیں تو یہ ہفتہ بہت ہی زیادہ حساس بھی ہے سنسٹیو بھی ہے ایموشنل بھی ہے اور جذباتی بھی ہے کہ آپ کی ذات میں آپ کی نیچر میں انفرادی طور کے اوپر ذاتیات کو لے کر بہت زیادہ آپ سنسٹیو رہیں گے کوئی شخص آپ کی ذات کو بلیم نہ کرے کہ کوئی شخص آپ کی قابلیت کو بلیم نہ کرے یا کوئی ایسا شخص آپ کے بارے میں ایسی گفتگو نہ کر دے جس سے آپ خفا ہو جائیں آپ کی دل ازاری ہو تو آپ کی اس ویک میں یہ خوشش رہے گی کہ ہم اپنے آپ کو کس طرح سے بہتر کریں اپنی شخصیت کو کس طرح سے بہتر کریں اور ہمارے اندر جو خامیاں موجود ہیں اس کو ہم کیسے بہتر اور ٹھیک کر سکتے ہیں لیکن دوسروں کو ٹانٹ کرنا دوسروں پہ تنقید کرنا اور یہ تصور کرنا کہ دوسرے شخص کی وجہ سے ہمارا تعم خراب ہوا تھا ایک چیز اپنے ذہن میں رکھئے گا کہ انسان کی زندگی میں اس کو وہی کچھ ملتا ہے جو اس کے نصیب میں ہوتا ہے یا اس نے جو عمال کر رکھے ہوتے ہیں اس کے مطابق اس کو چیزیں ملتی ہیں دوسروں کو بلیم کرنے سے بہتر ہے کہ آپ اپنے راستے یا تو ایسے لوگوں سے جدا کر لیں جن کی وجہ سے آپ کو تکلیف برداشت کرنی پڑتی ہے یا اپنے آپ کو اس طرح سے اپنے پیروں پہ کھڑا کر لیں کہ آپ کو کسی کے سہارے کی ضرورت ہی نہ پڑیں جوزہ والے افراد نائنٹی پرسنٹ اس طرح ہی ہوتے ہیں کہ ان کو کبھی بھی کسی کی سہارے کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن دنیا داری ہے آپ کو رشتوں کا پیار محبت کا رکھ رکھاؤ کا تھوڑا سا خیال لکھنا پڑتا ہے کہ فارمیلٹی بھی پوری کرنی پڑتی ہے آپ ضرور فارمیلٹیز پوری کریں ضرور دوسروں کے بارے میں جانیں یا ان کو اب یہ کہیں کہ آپ کی وجہ سے ہم آج بہت خوش ہیں یا آپ کی وجہ سے ہم پریشان ہیں لیکن اس کے بارے میں بہت زیادہ سنجیدہ ہونا اور یہ تصور کرنا یہ خیال کرنا کہ اگر ہمارا کام خراب ہوا ہے تو وہ کسی دوسرے کی وجہ سے ہوا ہے ایسا قطن نہیں ہے اس ہفتے میں آپ نے تھوڑا سا خیال لکھنا ہے کیونکہ آپ کی قابلیت ماشاء اللہ اچھی ہے لیکن جذبات میں آکے کوئی اپنا ایک کام خراب کر سکتے ہیں کیونکہ ذہن میں عجیب و غریب خیالات رہیں گے مائن ڈیورٹ رہے گا نیگٹیو اپروچ بہت زیادہ اس ویک میں رہے گی کہ کبھی بھی کسی کے ساتھ آپ بحث و تقرار کے لیے لڑائی جھگڑے کے لیے فوری طور پر تیار ہو جائیں گے اگر آپ اس ویک میں زیادہ سے زیادہ ٹریول کرتے ہیں یا کتابیں پڑھتے ہیں یا اپنا آپ کو مصروف رکھتے ہیں کہ آپ کے مائن میں اس قسم کے کوئی برے قیالات جنم نہ لیں تو یہ ہفتہ آپ کے لیے بہتر انداز میں گزرے گا ادروائز چھوٹے بہن بھائی کزنس ہو گئے رشتہ دار ہو گئے ان تمام لوگوں کے ساتھ لڑائی جھگڑے کی نوبت آ سکتی ہے چھاتی کی بیماری خواتین خاص طور پر تھوڑا سا اپنا خیال رکھیں کندوں کی بیماری میں مبتلا ہو سکتے ہیں دانت کی تکلیف جبرے کی تکلیف پھر اس کے بعد آنکھوں کی تکلیف یہ بھی ہو سکتی ہے تو ان تمام بیماری بھی اب مبتلا ہو سکتے ہیں میں خاص طور پر جو چھوٹی عمر کے بچے بچیاں ہیں ان سے ایک گزارش کروں گا چونکہ اس ویک میں آپ لوگ بہت زیادہ ایک دوسرے کے ساتھ گوسم کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور آپ کی یہ کوشش ہوگی کہ ہم کچھ ایسی باتیں کر جائے جو حقیقت پر مبنی نہ ہوں لیکن ان کو کرنے سے پہلے ایک چیز کا خیال رکھئے گا کہ آپ کی ان باتوں کی وجہ سے کوئی لڑائی جھگڑا بڑو تک بھی پہنچ سکتا ہے کہ آپ اگر باتوں باتوں میں اپنے دوست سے اپنی سہیلی سے اپنے کھزنز کے ساتھ اپنی بھابی سے بھائی سے کسی کے ساتھ بھی جو ان کا تعلق آپ کی ایج کے برابر کے لوگ ہیں ان سے آپ کرتے ہیں اور کچھ میں دیکھ رہا ہوں کہ جمنائی والے کچھ ایسی باتیں کر جائے گے جو حقیقت پہ مبنی نہیں ہوگی اور اس کا اینڈ ریزرلٹ کیا ہوگا کہ گھر کے اندر بلا وجہ کا فساد ہو سکتا ہے ناراضگی ہو سکتی ہے لڑائی جھگڑے ہو سکتے ہیں تو تھوڑا سا احتیاط کرنا چونکہ اس ویک میں پوری کی پوری فیملی آپ کے ارد گرد گھوم رہی ہے آپ اگر ٹھیک رہیں گے تو آپ کی فیملی الحمدللہ اس ویک میں بلکل ٹھیک رہے گی ادر وائز آپ کے گھر کے اندر ایک بہت بڑا ہنگامہ ہونے والا ہے تو اس کے لیے صدقہ آپ نے لازمی دینا ہے اس ویک میں صدقہ کیا بنتا ہے وہ بھی کچھ ہی دیر میں میں آپ لوگ کو بتاتا ہوں گھر کی شفٹنگ کرنا چاہتے ہیں گھر چینج کرنا چاہتے ہیں تبدیلی چاہتے ہیں وہ اس ویک میں بہتر رہے گی پڑوسیوں کے ساتھ تعلقات پہلے کی نسبت مزید مستحق بہتر ہوں گے وہ لوگ جن کے چھوٹے بزنسز ہیں چھوٹے کاروبار ہیں آپ لوگ کے لیے یہ ویک بہت زیادہ زبدست ہے کہ اس میں تیزی رہے گی منافع ہوگا فائدہ ملے گا پیسے جو ہیں پہلے کی نسبت زیادہ ملتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور ذہنی جو قوت ہے طاقت ہے انرجی ہے وہ بھی اس ویک میں آپ لوگ کی اچھی رہے گی لیکن جو نیگٹیو قوت انرجی ہے اس سے زیادہ تھوڑا سا بچ کے رہنا ہے اس ویک میں اگر آپ اپنا کوئی صدقہ خیرات کرنا چاہتے ہیں تو پرندوں کی دعوت زیادہ سے زیادہ کریں باجرہ ہے یا برڈ فوڈ ہے یا سبز رنگ کی کوئی بھی چیز آپ غریبوں کو مستحق جو لوگ ہیں ان کو دے سکتے ہیں سبزیاں ہیں ویجیٹیبلز ہیں وہ آپ دے سکتے ہیں یا آپی مخلوق جو مچھلیاں ہیں ان کو بھی آپ خوراک ڈال سکتے ہیں ایکیو ٹی وی اور ادارہ اینہ قسمت نے اسٹرالوجی کی کلاسز کا آغاز کیا ہے انشاءاللہ تعالیٰ پندرہ جون پہلی کلاس منققت ہوگی اس حوالے سے آپ ایڈمیشن یا داخلہ لینا چاہتے ہیں تو سکرین کے اوپر جو نمبر دیکھ رہے ہیں اس نمبر پہ آپ کال کر کے انفرمیشن لے سکتے ہیں یہ ہم نے بتایا برج جوزہ کا اب ہم بات کرتے ہیں برج سرطان کینسر کی جی اب ہم بات کرتے ہیں برج سرطان کینسر کی کے نو جون سے لے کر پندرہ جون تک یہ ہفتہ آپ لوگ کیسا گزارنے جا رہے ہیں سب سے پہلے میں یہ بتاتا چلوں کہ اس پوری ویڈیو میں کسی بھی ایک جگہ پہ ساغر صدیقی صاحب کا ایک شیر میں پڑھوں گا اور جو بھی ایکیو ٹی وی کی جانب سے آپ کو دو خوبصورت سے نگینوں کے تحفے دیے جائیں گے انسان اپنے گھر سے نکلتا ہے یا جب پیدا ہوتا ہے تو اس زندگی میں جو سب سے بڑا ایک پہلو اور الیمنٹ ہے وہ ہے انسان کا سروائیول کہ اس نے زندہ کیسے رہنا ہے زندہ رہنے کے لیے انسان ایک ایسا قطع کا پتلا ہے جو کبھی ناجائز کام بھی کر لیتا ہے لیکن جائز کام بھی کرتا ہے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا ذہن آپ کی تربیت آپ کا محول آپ کو کس طرف لے کے جا رہا ہے ایک چیز یاد رکھئے گا کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے رزق کی قسم کھائی ہے اور وعدہ کیا ہے کہ ہر انسان کو بلکہ اللہ نے یہ بتایا کہ دو تین ایسے اندھیرے ہیں کہ رات کی تاریخی رات کی تاریخی میں ایک جو پہاڑ ہوتا ہے اس کے اندر جو غار ہے اس کا اندھیرہ رات کا اندھیرہ پہاڑ کا اندھیرہ اس کے بعد ایک چھوٹی سی مکڑی یا کیڑا ایک ہوتا ہے وہ بھی کالے رنگ کا اور اس پہ یہ اللہ فرماتا ہے کہ جب وہ رینگتا ہے اور اس کے رینگنے سے اس کے پاؤں سے جو لکیر نمودار ہوتی ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہوتا ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان سے غافل ہو جائے اور اس کو رسک نہ دے انسان اپنی زندگی میں بہت ساری ایسی چیزیں اپنے ساتھ لے کے چلتا ہے جو اس کے لئے اچھی بھی ہوتی ہیں بری بھی ہوتی ہیں انسان نے اپنا راستہ کس طرف لے کے جانا ہے یہ اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کنسینینز کے بارے میں ایک چیز بہت اچھی ہے کہ وہ زندگی میں ہمیشہ اپنا راستہ بنانا جانتے ہیں اگر آپ ان کا سمبل دیکھیں تو یہ ایک اکڑا ہے جو کہ سمندر کے اندر پائے جاتا ہے لیکن اس کے اندر خوبی یہ ہے کہ یہ خوشکی میں بھی رہتا ہے کہ سمندر سے باہر بھی آ جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کسی بھی حال میں کسی بھی محال میں اپنے آپ کو سروائف کرنا ایڈجسٹ کرنا بہ خوبی جانتے ہیں آپ کے بارے میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ مستقل میزاج نہیں ہوتے کبھی یہاں پہ ہیں کبھی وہاں پہ ہیں ان کی ساری زندگی سمجھے نہیں آتی یہ کیا کر رہے ہیں کیا سوچ رہے ہیں کیا کرنا انہوں نے آگے چل کے لیکن ایک چیز یہ خوبی جو لوگوں کو نظر نہیں آتی وہ یہ ہے کہ آپ ہر چیز میں اپنے آپ کو بہتر انداز میں سروائف کرنا جانتے ہیں چاہے آپ کی آمدن دس لاکھ ہے چاہے آپ کی آمدن آمدن دس ہزار روپے پھر بھی آپ اپنے آپ کو بہتر انداز میں گزار لیتے ہیں اور اپنی زندگی کو اچھے طریقے سے گزارتے ہیں آپ لوگ کے چہرے کے اوپر ایک سب سے اچھی چیز یہ دیکھنے میں آئی ہے کہ وہ ہے مسکراہت کہ آپ دوسروں میں مسکراہت بکھیرتے ہیں مسکراہت کو پیدا کرتے ہیں اور دوسرے آپ کی اس مسکراہت سے بہت خود سیکھتے ہیں یہ ہفتہ بھی آپ لوگوں کے لیے مسکراہت کے حوالے سے بہت اہم ہے اچھا ہے کہ یہ پورا کا پورا ویک آپ ایک اچھے انداز میں گزاریں گے ذہن ترو تازہ ہے خوش ہیں کچھ نیا کرنا چاہتے ہیں زندگی کو کسی نئی طرف نئی رخ کی جانب لے کے جانا چاہتے ہیں بچپن ماضی میں جو بھی کیا تھا اس کو سامنے مندز نظر رکھتے ہوئے ان تمام گلتیوں کو سائٹ پر رکھ کے اپنے آپ کو کسی ایک ٹریک اور فوکس پر لے کے آنا چاہتے ہیں اس وجہ سے آپ دوستوں کے ساتھ مشاورت بھی کریں گے لیکن دوستوں میں موجود کچھ ایسے لوگ ہیں جو آپ کو غلط مشورے بھی دے سکتے ہیں تو زیادہ دوسروں کے ساتھ چیزوں کو ڈسکس کرنا یا دوسروں کے ساتھ ان کے سوچ کے اوپر زیادہ انحصار کرنا یہ آپ کے لیے تھوڑا سا خراب ہو سکتا ہے تو اس ویک میں جو سوچیں وہ کر لیں مولا علی علیہ السلام کا کال ہے میں کافی دفعہ بتا چکا ہوں میں آج پہ ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو سوچو وہ کر جاؤ تاکہ اس کے نتائج سے آگاہ ہو سکو کہ اس کے بعد ہونا کیا ہے تو جو سوچیں وہ کر جائیں بجائے اس کے کہ اپنے ذہن میں سیکنڈ تھوڑ یا ڈبل مائنڈڈ ہوں یا کنفیوز ہوں جو سوچیں گے اس ویک میں اس کو کریں اسی میں ہی آپ کو فائدہ ہوگا یہ میری بات زیاد رکھئے گا کہ بعد میں آپ کو پشتاوا ہوگا کہ ہم نے جو چیز پہلے سوچی تھی اس پہ عمل نہیں کیا دوستوں پہ زیادہ انحصار اسی لئے نہیں کرنا کیونکہ دوستوں میں موجود کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو آپ کے حاسدین ہیں آپ کی کامیابی سے آپ کے سٹیٹس سے اتنے زیادہ خوش نہیں ہیں ایون گھروں کے اندر خواتین جو کینسیرین سے تعلق رکھتی ہیں آپ کی فیملی میں بھی کچھ ایسی خواتین ہیں جن سے آپ کھل کے اپنی باتیں شیئر کریں گی تو وہ آپ کو کوئی غلط مشورہ دے سکتی ہیں تو بہتر ہے کہ جو سوچ لیا اس پہ عمل کر لیں کوئی گھر میں اہم ڈسیجن لینا ہے کوئی اہم کام کرنا ہے یا کاروباری اعتبار سے نوکری کے حوالے سے بزنس کے حوالے سے تعلق کے حوالے سے ریلیشن کے حوالے سے کسی کو اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے یا نکالنا ہے بس جو سوچ لیا اس پہ عمل کریں والد صاحب سے مشاورت کرنا چاہیں تو بالکل کر سکتے ہیں یہ والد ایک ایسی ہستی ہے جو آپ کو اس ویک میں کبھی بھی کوئی غلط مشورہ نہیں دیں گی لیکن ان کی صحت پہ ضرور توجہ دیجئے گا آپ کے والد صاحب کی صحت جو ہے وہ تھوڑی سی ڈاؤن ہوتی بھی نظر آ رہی ہے والد صاحب کے جو دوست ہیں ان سے اگر کوئی فائدہ لینا چاہتے ہیں تو ان سے بھی فائدہ لے سکتے ہیں خوش خوراکی کھانا پینا یہ اس ویک میں بہت زیادہ رہے گا لیکن تھوڑا سا اپنی صحت کا خیال رکھئے گا سٹمک کی پرابلم ہو سکتی ہے سانس کی پرابلم ہو سکتی ہے کھٹی چیزیں سرکے والی چیزیں لیمن والی چیزیں ان سے پھریز کیجئے گا کیونکہ اس سے بھی آپ کو سانس کا انفیکشن ہو سکتا ہے ناک کا انفیکشن ہو سکتا ہے وہ لوگ ذرا تھوڑا سا متوجہ ہو کے سنیں کہ جن کی خفیان شادیاں ہیں اور خفیہ تعلقات ہیں آپ لوگوں نے تھوڑا سا احتیاط کرنی ہے کیونکہ آپ کے اوپر کچھ الیکیشن لگ سکتے ہیں یا آپ کے کھلے دشمن آپ کے سامنے آکے آپ کو بلیک مل کر کے کسی بھی انداز میں پھسانے کی کوشش کریں گے تو تھوڑا سا احتیاط ضرور کیجئے گا کیونکہ یہ ہفتہ بولنا یا بہت زیادہ گفتگو کرنا دوسروں کے ساتھ بحث و تقرار میں پڑھنا دوسروں کے ساتھ لڑائی جھگڑے کی نوبت یا کسی بھی قسم کے نقصان کا اندیشہ اس ویک میں نظر آ رہا ہے خواتین اپنی جولری اپنے زیورات پر توجہ رکھیں جولری یا زیورات جو ہیں وہ مسپلیس ہو سکتے ہیں آپ کا موبائل فون چوری ہو سکتا ہے گر سکتا ہے اس میں بہت سارے اہم آپ کے نمبرز ہوتے ہیں ڈیٹا ہوتا ہے وہ لاؤس ہو سکتا ہے تو اس میں بھی ذرا تھوڑا سا خیال رکھئے گا لیکن اچھی چیز یہ ہے کہ آپ نے پچھلے کچھ دنوں میں یا پچھلے چند مہینوں میں کوئی محنت کی ہے تو اس کا پھل اور فائدہ اس ویک میں آپ کو ضرور انشاءاللہ ملے گا یا کوئی ایک اچھی خبر اٹلیس اس ویک میں آپ لوگ کو ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے آئی سائیڈ کا انفیکشن ہو سکتا ہے آنکھوں کا خیال رکھئے گا پیسہ پہلے کی نسبت انکریز ہوگا آپ کی خواہش کے مطابق پیسہ معیشت آپ کے کنٹرول میں آتی ہوئی نظر آ رہی ہے لیکن بہت زیادہ سوشلائز ہونا سوشل ایکٹیویٹیز میں انوالو رکھنا یہ وقت کا زیادہ ہو سکتا ہے اسے ضرور پہریز کیجئے گا اس ویک میں اگر آپ کوئی صدقہ خیرات اپنا کرنا چاہتے ہیں تو دو مٹھیاں چاول لے کر اپنا صدقہ ضرور دیجئے گا یا جو آبی مخلوق ہیں مچھلیاں ہیں آپ کے گھر کے پاس کوئی جھیل ہے کوئی دریا ہے یا گھر میں آپ نے مچھلیاں گول فش رکھی ہیں ان کو بقائدگی سے خوراک ڈالنا اپنے ہاتھ سے ڈالنا اس کو شامل اپنی ہابی میں ہابیٹ میں کریں تاکہ یہ بھی ایک طرح کی آپ کی ریمیڈی ہو جائے ایکیو ٹی وی اور ادارہ این اکسپن نے علمینجوم اسٹرولوجی کی کلاسز کا آغاز کیا ہے انشاءاللہ تعالیٰ پندرہ جون پہلی کلاس منعقد ہوگی اور جو بھی اس میں ایڈمیشن اور داخلہ لینا چاہتے ہیں سکرین کے اوپر جو نمبر آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں اس نمبر پہ آپ کال کر کے انفرمیشن لے سکتے ہیں یہ ہم نے بتایا برج سرطان کا اب ہم بات کرتے ہیں برج اسد لیو کی اب ہم بات کرتے ہیں برج اسد لیو کی نو جون سے لے کر پنہ جون تک یہ ہفتہ آپ لوگ کیسا گزارنے جا رہے ہیں سب سے پہلے میں یہی بتاتا چلوں کہ اس پوری ویڈیو میں کسی بھی ایک جگہ پہ ساغر صدیقی صاحب کا ایک شیر میں پڑھوں گا اور جو بھی سب سے پہلے اس کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو جائے گا اس کو ایک ٹی وی کی جانب سے دو خوبصورت سے نگینے دیا جائیں گے سب سے پہلے شخص کو ایک شخص کو تو جناب بات کرتے ہیں برج اسد کی نو جون سے لے کر پندہ جون تک ناظرین ایک انگلیش کا ورڈ ہے آئی ایم یعنی میں ہر انسان کے اندر اس کی میں موجود ہوتی ہے کہ آپ اپنی زندگی کو جس بھی انداز میں گزاریں لیکن جب تک اس میں آپ کو اپنی ذات کے لیے کو فائدہ نظر نہ آئے آپ اس کام کو کرنے سے گریز کرتے ہیں چاہے آپ کا بہت کوئی قریبی ہی کیوں نہ ہو آپ کے والد صاحب کیوں نہ ہو آپ کی والدہ کیوں نہ ہو کچھ عرصہ تو آپ پیار محبت میں مروت میں بہت ساری چیزیں کر جاتے ہیں لیکن کچھ عرصے کے بعد آپ کہتے ہیں کہ مجھے اس کام سے کیا فائدہ ایک چیز آپ ضرور نظر میں رکھیے گا کہ آپ کو اس سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ضرور ملتا ہے اگر کچھ لوگ آپ کو نہیں پسند یا ان کے لیے کام کرنا نہیں پسند تو آپ ان کو اپنی زندگی سے فلٹر آؤٹ کر سکتے ہیں آپ نکال بھی سکتے ہیں آپ تعلق قتم کر سکتے ہیں یہ آپ کا اختیار ہے آپ آزاد ہیں آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں لیکن اپنے اندر وہ میں پیدا کرنا کہ اپنے آپ کو اکلِ کل سمجھنا اور یہ سمجھنا کہ ہم جو ہیں بس ہم ہیں اور ہمارے علاوہ اور کوئی نہیں ہے یہ بہت بڑی نادھانی بہت بڑی نالائکی ہو سکتی ہے میں بالکل بھی آپ لوگوں کی کوئی دلازاری نہیں کر رہا یا کوئی بھی ایسی بات نہیں کر رہا میں صرف ستاروں کی روشنی میں یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ اگر اس ویگ میں اپنی ذات سے ہٹ کے دوسروں کے لیے کچھ اچھا سوچتے ہیں یا کرتے ہیں کیونکہ شروع میں میں نے بتایا تھا کہ میرا ویکلی ہورس کو بتانے کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے میں زیادہ فوکس ان چیزوں پہ نہیں کرتا جو چھوٹی موٹی چیزیں ہوتی ہیں جا روز مرا کی میرا زیادہ فوکس ہوتا ہے کہ ہر انسان کی جو شخصیت ہے اس کو کس طرح سے تھوڑا سا بہتر کیا جائے اگر کسی بھی کام میں آپ نے اپنے اندر میں کو پیدا کر لیا تو سمجھیں آپ کے تعلقات خراب ہو سکتے ہیں اگر آپ کا بڑا بھائی ہے یا چھوٹا بھائی ہے وہ آپ سے کوئی فیور چاہتے ہیں لیکن آپ سے یہ الفاظ ادا ہو جائے کہ مجھے اس کا کیا فائدہ تو وہ تعلق خراب ہو سکتا ہے یا ان کے مائنڈ میں یہ بات کھٹک سکتی ہے کہ آخر ہم سکے بھائی ہیں خون کا رشتہ ہے تو کیوں ان کے اندر یہ اگدم سے میں پیدا ہو گئی آپ اپنے بچوں سے بہت زیادہ ڈیمانڈنگ ہو سکتے ہیں آپ اپنے پارٹنر کے ساتھ اپنے لائف پارٹنر سے بہت زیادہ ڈیمانڈنگ ہو سکتے ہیں آپ اپنے کاروبار میں اپنے بزنسز میں ڈیمانڈنگ ہو سکتے ہیں دوستوں کے ساتھ ڈیمانڈنگ ہو سکتے ہیں سماجی تعلقات میں ڈیمانڈنگ ہو سکتے ہیں ایون آپ کچھ چیریٹی کا کام کریں گے اس روکی کو خدمت کرنے کی کوشش کریں گے تو اس میں بھی آپ اس طرح سے اپنا حق ادا نہیں کریں گے جیسے کرنا چاہیے تھوڑا سا اس ویک میں خیال رکھئے گا کہ اپنی چیزوں کو اپنی ذات سے ہٹ کے سوچنے کی کوشش کیجئے گا کیونکہ اس وجہ سے مائنڈ بہت زیادہ چلتا ہوا نظر آ رہا ہے سوچیں بہت زیادہ ہیں اور دل یہ کرے گا کہ ہم اپنے کاموں کو جلدی سے جلدی سمیٹھنے کی کوشش کریں کہ ہمارا جو کام ایک مہینے میں یا ایک سال میں ہونا ہے وہ کل ہو جائے تو تھوڑا سا برداش سبر یہ آپ نے لازمی اپنے اندر پیدا کرنا ہے اور پھر اس کے علاوہ آپ نے کرنا یہ ہے کہ اپنی شخصیت کو دوسروں کے سامنے اس طرح سے نمائع کرنا ہے کہ دنیا داری ایک طرف رشتے داری ایک طرف اور دوسروں کی خدمت جو ہے وہ دوسری طرف کہ آپ نے کبھی بھی کسی کی خدمت کرتے ہوئے یہ نہیں سوچنا کہ مجھے اس کے بدلے میں کچھ ملے گا یا مجھے اس کا کوئی ریٹرن جو ہے وہ ملتا ہوا نظر آ رہے اگر یہ چھوٹی سی چیز پر آپ عمل کر لیں کہ اپنے اندر سے میں کو ختم کر لیتے ہیں تو یقین جانے کہ یہ ہفتہ آپ کی شخصیت کے حالے سے بہت اچھا ہے کسی بھی کام کا آغاز کرنا چاہتے ہیں اس میں آپ کو بہت زیادہ فائدہ ملے گا ذہن پرسکون رہے گا دوستوں کے ساتھ سیر و تفریقے پروگرام بن سکتے ہیں ایون فیملی کے ساتھ بھی گھومنے پیرنے کے پروگرام بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں لطف اٹھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اپنی قابلیت کو بہتر کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں حوصلہ، حمد، قوت، انرجی یہ چیز بے تہاشا میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ لوگ کے اندر رہے گی اور چہرے کے اوپر مسکراہت، عزت، دوسروں میں شاناکت، دوسرے آپ کی عزت بھی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اپنی آدات کو مصبت کرنا چاہتے ہیں، چینج کرنا چاہتے ہیں، تبدیلی چاہتے ہیں تو وہ بھی چینج اس ویک میں آپ لوگ کر سکتے ہیں وہ لوگ جو بیرون ملک موقیم ہیں یا اپنے گھروں سے دور ہیں، حوصل کی زندگی گزارتے ہیں آپ لوگوں سے بھی مندر خواست کروں گا کہ آپ اپنے کام پر فوکس ضرور کریں لیکن اپنے جو رشتیں ہیں، جو ناتیں ہیں، ان پر ضرور توجہ دیں کیونکہ آپ اس ویک میں اگر اپنی ذات کے اوپر زیادہ سے زیادہ وقت دیں گے تو دوسرے آپ سے خفا اور ناراض بھی ہو سکتے ہیں مجبوری بھی ہو سکتی ہے کہ آپ کی مصروفیت بھی میں دیکھ رہا ہوں اس ویک میں خاصی رہے گی آپ چاہے سٹوڈن ہیں، چاہے گھر چلاتی ہیں، خاتون خانہ ہیں یا آفس ہے، یا کام ہے، یا بزنس ہے ہر اعتبار سے میں دیکھ رہا ہوں، عمر کے کسی بھی حصے میں ہیں تو یہ ہفتہ آپ کا بہت زیادہ مصروف رہتا ہوا نظر آ رہے ہیں اور اس ویک میں اگر آپ کوئی اپنا صدقہ کرنا چاہتے ہیں تو پیلے رنگ کی چیزوں کا صدقہ آپ دے سکتے ہیں ایکیو ٹی وی اور ادارہ اینہ قسمت نے اسٹرالوجی کی کلاسز کا آغاز کیا ہے انشاءاللہ تلہ پندرہ جون پہلی کلاس منعقد ہوگی اس حوالے سے آپ انفرمیشن لینا چاہتے ہیں تو سکرین کے اوپر نمبر پہ کال کر کے انفرمیشن لے سکتے ہیں یہ ہم نے بتایا برجہ اسد کا اب ہم بات کرتے ہیں برجہ سنبلہ ورگو کی اب ہم بات کرتے ہیں برجہ سنبلہ ورگو کی نو جون سے لے کے پندرہ جون تک یہ ہفتہ آپ لوگ کیسا گزاریں گے لیکن سب سے پہلے اہم اناؤنسمنٹ کے اس پوری ویڈیو میں کسی بھی ایک جگہ پر ساغر صدیقی صاحب کا ایک شیر میں پڑھوں گا اور جو بھی سب سے پہلا ایک شخص اس کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو گیا اے کیو ٹی وی کے جانب سے دو خوبصورت سے نگینے آپ کو دیے جائیں گے ناظرین انسان اپنی زندگی میں بہت ساری سہولتوں کے لیے بہت ساری راحت کے لیے بہت سارے آرام کے لیے ہر وقت کچھ نہ کچھ سوچتا رہتا ہے کہ اپنے آپ کو کس طرح سے بہتر کرے اکثر یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے برج سملہ کے حوالے سے کہ آپ سارا دن سوچتے ہیں لیکن جب آپ سوتے ہیں تو نیند میں بھی آپ کا دماغ شلتا رہتا ہے اور عجیب و غریب خیالات آنا خواب جو ہیں حقیقت پر ممنی خواب دیکھنا کہ اس ہفتے میں آپ کو حقیقت پر ممنی خواب جو ہیں وہ بھی آ سکتے ہیں جو آنے والے دنوں میں آپ کو ریلائز ہوگا کہ ہم یہ چیز پہلے سے دیکھ چکے ہیں اکثر برج سملہ والوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کو کچھ مشورہ دے دیں کسی کو کچھ کہہ دیں ویسا ہو بھی جاتا ہے اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو خواب میں پہلے سے ہی انڈیکیٹ آپ کو کر دی جاتی ہیں کہ آنے والے دنوں میں آپ نے کس طرح سے اپنی زندگی کو گزارنا ہے لیکن دوسروں کے لیے اچھے مشیر ہونا دوسروں کے لیے اچھے ایڈوائزر ہونا جب خود کسی کام میں انوالو ہونا تو اس کو اس طرح سے نہیں کرنا جس طرح اس کا حق ہے کہ دوسروں کے لیے بہت اچھے ایڈوائزر ہے لیکن خود پتہ ہی نہیں کہ کرنا کیا یہ ہفتہ بھی اسی طرح آپ کا گزرے گا کہ آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ ہم نے آخر اپنی ذات کے لیے کیا کیا کرنا ہے ذہنی دباؤ ذہنی ڈپریشن کی کیفیت رہے گی عجیب و غریب خیالات آپ کے مائنڈ میں منڈلاتے رہیں گے کبھی کسی پہ شک کریں گے کبھی کسی کے ساتھ لڑنے کی کوشش کریں گے خواتین خاص طور پہ چڑ چڑا پن انجانہ سے ڈر خوف بچینی روک دکھ تکلیف پریشانی کوئی وجہ نہیں بھی ہے پھر بھی تنہائی میں بیٹھ کے رونا اپنا دل برا کرنا یہ ساری کی ساری چیزیں اس ویک میں آپ کا جان چھوڑتی ہوئی نظر نہیں آتی اور اس وجہ سے دوسروں کے ساتھ اختلافات پیدا ہو سکتے ہیں خاص طور پہ حضورن وائف کا جو ریلیشن ہے وہ خراب ہو سکتا ہے آپ کے بہن بھائیوں کے ساتھ تعلق خراب ہو سکتے ہیں دوستوں کے ساتھ تعلق خراب ہو سکتے ہیں دفتر کے اندر آپ کے جو کلیز ہیں ان کے ساتھ آپ خامخواہ لڑائی جھگڑا جو ہے اس میں مبتلا ہو سکتے ہیں نقصان کا اندیشہ ہے یہ پورا کا پورا ویک برج سملہ والوں کے لیے بہت ہی زیادہ احتیاط کا ویک ہے حاسدین ایسے شر پسند اناثر جو آپ کو تنگ کرنے کی خاطر آپ کو پریشان کرنے کی خاطر آپ کو اشتعال دلانے کی کوشش کریں گے اخراجات کے اوپر کنٹرول نہیں ہوگا کہ ضرورت سے زیادہ اخراجات ہو سکتے ہیں لیکن اچھی چیز یہ ہے کہ دوسری طرف سے پیسہ آتا رہے گا پیسے کی طرف سے آپ کو تنگی نہیں ہوگی لیکن اخراجات بڑھنے کی وجہ سے ذہن دباؤ کا شکار ضرور رہے گا کہ آخر اخراجات کو کس طرح سے کنٹرول کیا جائے دھوکہ چیٹنگ فراد یہ ہو سکتا ہے تو ہر کسی کے اوپر بہت زیادہ ٹرسٹ کرنا دوسروں کے اوپر اعتبار کرنا کسی کے اوپر بھی اعتبار کرنے سے پہلے دو تین دفعہ ضرور سوچ لیا کریں جیسے آپ دوسروں کو اچھے اچھے مشورے دیتے ہیں اگر آپ دوسروں سے مشاورت کر لیں دوسروں سے اپنی دل کی باتیں شیئر کر لیں تو اس سے بھی آپ کو کوئی اچھی ایڈوائز اچھی نصیت یا اچھا راستہ کہ آگے چل کے آپ نے کیا کرنا ہے فلاہی کام چیارٹی کے کام خدمت خل صدقات دینا دپریشن ہے یا ذہنی استراب ہے اس کیفیت سے آپ نکلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جن لوگوں کی شادیاں ہو چکی ہیں ان سے میں یہ گزارش کروں گا کہ اپنی شریک حیات کی صحت پر ضرور توجہ دیجئے گا آپ کی جو شریک حیات ہیں وہ بیمار ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو اس وجہ سے بھی آپ تھوڑا سا پریشان ہو سکتے ہیں وہ لوگ جو کسی بھی وجہ سے قیدوبند میں ہیں جیل میں ہیں اور تنہائی کاٹ رہے ہیں مشکل وقت سے گزر رہے ہیں آپ لوگ کے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ سٹاز یہ بتاتے ہیں کہ آپ کی رہائی سے متعلق کچھ نہ کچھ اچھی چیزیں اس ویک میں ضرور آپ کو سننے کو ملیں گی لیکن پھر بھی احتیاط کیجئے گا وہاں پہ کسی سے لڑنا نہیں ہے جھگڑنا نہیں ہے غصے میں نہیں آنا کیونکہ غصہ جو ہے اس ویک میں برج سملہ والوں پہ بہت زیادہ حابی رہے گا سب سے اچھی بات ہے کہ آپ اس ویک میں اگر سبز رنگ کی چیزوں کا صدقہ اپنا دیتے ہیں تو غصے پہ کافی حد تک آپ کا کنٹرول اور کابو رہے گا بلکہ اپنے گھروں کے اندر سبز رنگ کی چیزوں کا اضافہ کریں ان چیزوں کو زیادہ کرنے سے گھر کا محول سکھ اور جو بیچینی عجیب سی گھر میں آپ محسوس کرتے ہیں وہ بھی دور ہوگی اگر آپ گھر سے باہر جاتے ہیں گرینری دیکھتے ہیں نورڈن ایریاس کی طرف جاتے ہیں یا پانی کے قریب آپ کراچی میں ہیں یا کسی سمندر کے پاس رہتے ہیں تو پانی کو زیادہ دیر دیکھنا اس سے بھی آپ کا جو دباؤ اور ڈپریشن ہے اس میں کافی حد تک کمی واقعہ ہوگی لیکن سب سے اہم چیز جو میں نے ابھی کچھ دیر پہلے بتائی تھی کہ دوسروں کے دھوکے دوسروں کے فراد سے دوسروں کی چیٹنگ سے بچیں اور بچنے کا سب سے بہترین عمل یہ ہے کہ دوسروں پہ اتنا اعتبار کریں جتنی ضرورت ہے دوسروں پہ اپنی چیزیں نچاور کرنے کی ضرورت نہیں ہے سبزرنگ کی چیزوں کا صدقہ اس ویک میں دیجئے گا تاکہ ان تمام چیزوں سے آپ لوگ بچ سکیں اور آپ کی ذات آپ کی نیچر پہلے کی نسبت زیادہ اچھی اور ہشاش پشاش رہے ایکیو ٹی وی ادارہ انہیں قسمت نے اسٹرالوجی کی کلاسز کا آغاز کیا ہے انشاءاللہ تعالیٰ پندرہ جون پہلی کلاس منعقد ہونے جا رہی ہے جو بھی اس میں انڈمیشن لینا چاہتے ہیں سکرین کے اوپر موجود نمبر پہ کال کر کے انفرمیشن لے سکتے ہیں یہ میں نے بتایا برج سملہ کا اب ہم بات کرتے ہیں برج لبرا میزان کی اب ہم بات کرتے ہیں برج لبرا میزان کی نو جون سے لے کے پندرہ جون تاکہ یہ ہفتہ آپ لوگ کیسا گزاریں گے لیکن سب سے پہلے کہہ ہم اعلان کے اس پوری ویڈیو میں کسی بھی ایک جگہ پہ ساغر صدیقی صاحب کا ایک شیر میں پڑھوں گا اور جو بھی سب سے پہلے اس کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو جائے گا آپ کو اس پہلے شخص کو ایکیو ٹی وی کی جانب سے دو خوبصورت سے نگینوں کے تحفے دیے جائیں گے ضرورت سے زیادہ آمدن بڑھ جانا اس سے اچھی بات اور کیا ہے کہ آپ اپنی زندگی میں بہت زیادہ جستجو کرتے ہیں بھاگتے ہیں دوڑتے ہیں اور اسی دھن میں لگے رہتے ہیں کہ آپ کی جو انکم اور کمائی ہے وہ ڈبل ہو جائے اور آپ اپنے گھر کا اٹلیس جو کچن ہے وہ ایک اچھے انداز سے چلا سکے ہر انسان جب تھکا ہرہ گھر آتا ہے تو اس کو شام کو ایک لسٹ ضرور ملتی ہے کہ یہ اگلے مہینے کے اخراجات ہیں یا آج کے یا کل کے اخراجات ہیں یا ایون جو گھر کی خواتین ہیں ان کو بھی اس پریشانی سے ضرور گزرنا پڑتا ہے کہ کل کیا بنائیں کل کا کرچہ کہاں سے آئے گا کہاں سے چیزیں چلے گی یہ وہ سوالیاں نشان ہے جو ہر طبقہ جو ہے اس چیز کو فیس کرتا ہے کوئی بھی اس سے بچ نہیں پاتا لیکن برجہ میزان والے بہت ہی زیادہ خوش قسمت ہے کہ یہ ہفتہ آمدن کے حوالے سے بہت اچھا ہے کہ انکم پہلے کی نسبہ ڈبل اور بہتر ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے لیکن یہ انکم ڈبل اور بہتر ہونے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ فضول خرچ ہو جائیں کہ ضرورت سے زیادہ اپنے اخراجات کرنے لگ پڑے اور ان چیزوں کے اوپر پیسہ ضائع کریں جس کی ضرورت ہی نہیں ہے اپنے دوستوں اور مشیروں کے مشورے میں آ کر کسی بھی غلط جگہ پہ انویسٹمنٹ نہیں کرنی کہیں پہ کمیٹی نہیں ڈالنی یا کوئی پرائز بانڈ ان کو ہم نے نہ تو ضائع کرنا ہے نہ بعد میں بیچنا ہے نہ خرچ کرنا ہے کیونکہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اس ویک میں ضرورت سے زیادہ فضول خرچی آپ لوگ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جس وجہ سے یہ ہفتہ تو بہت اچھا گزر جائے گا لیکن آنے والے دنوں میں بہت سارے معاملات میں تنگی کا شکار رہیں گے اور اس میں سب سے بڑا سوالیاں نشان ہوگا معیشت پیسے کے اوپر کہ پیسہ آخر آتا کیوں نہیں ہے ہم اتنی محنت کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی نہیں آتا تو وہاں پہ نظر دوڑانے کی ضرورت ہے اپنے اخراجات کے اوپر ان کو تھوڑا سا کٹ ڈاؤن کرنے کی ضرورت ہے بیجا فضول کرچی آپ کو پریشان کر سکتی ہیں سماجی تعلقات میں لوگوں کے ساتھ میل میلاب میں تھوڑا سا احتیاط کیجئے گا چونکہ اس ہفتے میں بہت سارے نئے لوگوں کے ساتھ بھی ملاقات رہے گی دوستوں کے ساتھ بھی آپ کی ملاقات رہے گی ان کے ساتھ ملنے سے بھی اخراجات میں اضافہ ہو سکتا ہے منافع جو آپ کو بزنس میں ملا تھا کاروبار میں ملا تھا وہ آپ کا پیسہ ضائع ہونے کا اندیشہ ہے لیکن اچھی بات یہاں پہ آپ نے یہ نوٹ نہیں کی کہ جو لوگ کاروبار کرتے ہیں بزنس کر رہے ہیں یا بڑا ہے یا چھوٹا ہے کوئی بھی کاروبار ہے آپ کا اس میں آپ کو منافع ملتا ہوا نظر آ رہے ہیں ایون جو خواتین ہیں گھروں میں آپ کو کہیں سے پیسے مل سکتے ہیں کوئی کمیٹی نکل سکتی ہے کوئی پرائز بارڈ آپ کا نکل سکتا ہے یا لوٹری کوئی انعام یا کہیں سے کوئی ایسی ہیلپ بھی مل سکتی ہے جو آپ کے لئے انعام اور لوٹری کے ہی برابر ہوگی اس سے بھی فائدہ ملتا ہوا نظر آ رہا ہے منافع ملتا ہوا نظر آ رہا ہے ان ایکسپیکٹڈ منی بھی اس ویک میں آپ لوگ کو ضرور انشاءاللہ ملے گی ٹانگ کی بیماری میں مبتلا ہو سکتے ہیں اس سے تھوڑا سا احتیاط کیجئے گا فائدے کی بات میں کر رہا تھا فائدے سے اگر ہم دیکھیں تو والد صاحب سے اگر آپ نے کوئی فائدہ لینا ہے کہ ان کی ذات سے آپ ان کے ساتھ اٹھائش ہیں بہت عرصے سے ان سے کوئی فائدہ لینا چاہ رہے تھے ان سے کوئی دل کی بات کرنا چاہ رہے تھے کوئی سپورٹ کے لیے آپ کو پیسے چاہیئے کوئی مدد درکار ہے ان کا ساتھ آپ کو درکار ہے تو ان سے ہر اعتبار سے آپ کو فائدہ ملتا ہوا نظر آ رہا ہے لیکن دوستوں سے ذرا تھوڑا سا محتاط رہیے گا کہ دوست جو ہیں وہ آپ کے ذہن میں کچھ عجیب و غریب یا بھرے خیالات ڈال سکتے ہیں کہ آپ کو اپنے فیملی کے سامنے شرمندہ بھی کروا سکتے ہیں تو ان سے تھوڑا سا احتیاط کرنی ہے بڑے بھائیوں کے ساتھ تعلقات پہلے کی نسبت بہتر ہوں گے تخلیقی صلاحیتیں کہ ہر کام کو کرنے کا ایک نئے انداز اس کے بارے میں سوچتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ کے مشیر آپ کے ایڈوائزرز جن کے ساتھ آپ ہمیشہ اپنی چیزوں کو شیئر کرتے ہیں ڈسکس کرتے ہیں یہ عمل اس ویگ میں بہت زیادہ رہے گا کہ ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کرنا چیزوں کو شیئر کرنا ان کو ڈسکس کرنا لیکن جہاں پہ یہ پہلو آ جائے کہ ان کی طرف سے آپ کو یہ مشورہ دیا جائے کہ پیسے کو اس جگہ پہ انویسٹ کرو یا اس جگہ پہ پیسے کو خرچ کرو تو وہاں پہ ذرا تھوڑا سا پرہیس کیجئے گا اس ویگ میں اگر آپ کو صدقہ خیرات دینا چاہتے ہیں تو پیلے رنگ کی چیزوں کا صدقہ آپ لوگ دے سکتے ہیں ایکیو ٹی وی اور ادارہ اینہ قسمت نے علم نجوم اور اسٹرالوجی کی کلاسز کا آغاز کیا ہے پندرہ جون انشاءاللہ تعالی پہلی کلاس منعقد ہوگی اور جو بھی اس میں داخلہ لینا چاہتے ہیں سکرین کے اوپر نمبر جو آپ دیکھ رہے ہیں اس پہ کال کر کے انفرمیشن لے سکتے ہیں یہ ہم نے بتایا برجہ میزان کا اب ہم بات کرتے ہیں برجہ اکرب سکورپیو کی اب ہم بات کرتے ہیں برجہ اکرب سکورپیو کی نو جون سے لے کر پندرہ جون تک یہ ہفتہ آپ لوگ کیسا گزاریں گے سب سے پہلے میں یہ بتاتا چلوں کہ اس پوری ویڈیو میں ایک جگہ ایسی آئے گی جہاں پہ ساغر صدیقی صاحب کا ایک شیئر میں پڑھوں گا آپ نے اس شیئر کو تلاش کرنا ہے اور جو بھی سب سے پہلے اس شیئر کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو جائے گا ایکیو ٹی وی کے جانب سے اس پہلے شخص کو دو خوبصورت سے نگینوں کے تحفے دیے جائیں گے برجہ اکرب سکورپیو والے لاس ویک جب میں آپ کی پرڈکشن دے رہا تھا تو میں نے بہت ہی کچھ ڈرا دینے والی باتیں کہ آپ نے ہمیں بہت زیادہ ڈرا دیا ہے تو جناب ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ بہت سارے ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ انسان اگر اپنی اکل اپنے شعور سے سمجھ بودھ سے اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرے مثال کے طور پر ایک زمانہ ایسا تھا کہ جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ چیزیں کس روک یا کس طرف جا رہی ہیں اب تو سائنس نے اتنی زیادہ ترقی کر لی ہے ہم لوگ ستاروں سے دیکھ کے بتاتے ہیں کہ آپ نے اس چیز سے محتاط رہنا ہے یا اس چیز کو کرنا ہے سوفی ستولہ کی ذات ہے لیکن سائنس اتنی ترقی کر چکی ہے اس کے اندر دیکھنے میں یادتا ہے کہ آپ پوری دنیا میں جب گھومتے ہیں ایک نیویگیشن کا سسٹم ہے میں جب برطانیہ میں تھا تو وہاں پہ اس کو ٹوم ٹوم کھا جاتا ہے نیویگیشن کو کہ ٹوم ٹوم کے اوپر جب ہم اپنی دیسنیشن کو ایڈ کرتے تھے کہ ہم نے اس جگہ پہ جانا ہے تو وہ ہمیں ایکزیک بتاتا تھا کہ آپ اس جگہ کے اوپر اتنے منٹ اور اتنے سیکنڈ میں پہنچ جائیں گے یا اتنے گھنٹے میں پہنچیں گے اور آپ کے گھر سے لے کے آپ جس جگہ پہ کھڑے ہیں جس جگہ آپ نے جانا ہے وہاں کا فاصلہ اتنا ہے لیکن اس کے درمیان ٹرافک بہت زیادہ ہے اگر آپ یہاں سے ڈائیورجن کو ہی لے لیتے ہیں تو آپ ٹرافک سے بت سکتے ہیں تو اسی طرح علم نجوم ہماری یہ رہنمائی کرتی ہے کہ یہ بھی سمجھیں ایک ٹوم ٹوم ہی ہے کہ یہ آپ کو آگاہی دیتی ہے کرنے والی سو فیصد عالم الگیب تو اللہ کی ذات ہے کہ اگر آپ کی زندگی میں کہیں پہ کوئی رش ہے کوئی ٹرافک ہے کہ آپ کو یہ اندیشہ ہے کہ ایک چیز نظر آری کہ آپ اس میں پھت سکتے ہیں تو آپ وہاں سے کس طرح سے ڈائیورجن لے سکتے ہیں اور اگر آپ کو یہ معلوم ہو کہ آج کے دن میں یا کل جو ہے آپ کے سٹارز کچھ اتنے زیادہ اچھے یا فیور میں نہیں ہیں تو آپ جو بھی ضروری کام کرنا ہے اس کو ایک دن مزید آگے لے کے جا سکتے ہیں اس سے بھی کوئی نقصان یا فائدہ نہیں ہوتا لیکن انسان کی نیچر جو ہے جلدباز بہت زیادہ انسان اس لئے اس کی کوشش ہے کہ چیزوں کو جلدی سے جلدی کر لیا کرے لیکن برج اقرب بالوں کے لئے یہ ہفتہ پچھلے ہفتے کی نسبت بہت زیادہ اچھا ہے اس میں اچھا کیوں ہے اچھا اس لئے ہے کہ اس ویک میں آپ کو ترقی پرموشن کامیابیاں عزت رسپیکٹ ہر لحاظ سے اس ویک میں آپ بہت زیادہ انجوائے کرنے والے ہیں کہ آپ کے کاموں میں تیزی آئے گی آپ کو گھروں میں عزت ملتی بھی نظر آرہی ہے رسپیکٹ ملتا وہ نظر آرہی ہے آپ کے لائف پارٹنر کا ساتھ آپ کے ساتھ رہے گا آپ کی فیملی کا ساتھ آپ کے ساتھ رہے گا آپ کے بچے آپ کو تعاون دیتے وہ نظر آرہے ہیں آپ کے رشتدار ہر لحاظ سے لوگ آپ کی عزت اور رسپیکٹ کریں گے جن کے اوپر بہت ساری ذمہ داریاں ہیں گھروں کی ذمہ داریاں ہیں یا پڑھائی سے ریلیٹڈ کوئی ذمہ داریاں ہیں اس میں سرکھ روح ہوتے ہوئے نظر آرہے ہیں آپ کو دوسرے لوگ اپریشیٹ کرتے ہوئے نظر آرہے ہیں آپ کے والدین آپ کو اپریشیٹ کریں گے ایون والدین اپنے بچوں کی طرف سے بھی بہت زیادہ کمفرٹیبل اور ریلیکس اس ویک میں نظر آرہے ہیں تو جناب وہ لوگ جنہوں نے اگر کسی کو اڈاپٹ کیا ہوا ہے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو دوسروں کی کفالت کرتے ہیں جن کی اپنی اولاد نہیں ہوتی یا ہوتی بھی ہے تو اس کے باوجود کچھ ایسے بچے ہوتے ہیں جن کا خیال رکھتے ہیں ان کا سکولنگ ہے اس کے پیسے دیتے ہیں تو اس طرف سے بھی آپ کی عزت اور ریسپیکٹ میں اضافہ ہوتا رہا ہے روحانی طور پہ بھی اور دنیاوی طور کے اوپر بھی فائدہ اور کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جو آپ کی بات سے انکار کرے گا لیکن جائز بات ہو پھر پتہ چلے کہ ناجائز بات کے لئے بھی آپ دوسروں پہ آرڈر اور حکم چلا رہے ہیں وہ لوگ جو ایڈمنیسٹریٹیو پوسٹ پہ موجود ہیں وہ لوگ جو اپنی بزنس چلا آرہے ہیں بڑا بزنس ہے چھوٹا بزنس ہے گھروں کی ذمہ داریاں ہیں اور بہت بڑی بڑی ذمہ داریاں آپ لوگ کے اوپر ہیں تو ہر لحاظ سے اس ویک میں آپ لوگ سرخ و رو ہوتے ہوئے نظر آ رہے اور بزنس کاروبار کے اندر بھی منافع اور فائدہ پہلے کہ نسبت اس ویک میں تھوڑا سا تیز رہے گا آپ کی عزت رسپیکٹ میں اضافہ چہرے پہ جو وکار ہے وہ بھی کافی نمائی رہے گا لیکن صحت کا اپنے خیال یہ رکھنا ہے کہ جوڑوں کی تکلیف جوڑوں کا درد یہ آپ کو تھوڑا سا پریشان کر سکتا ہے بیک بون کمر کی تکلیف وہ ہو سکتی ہے جن لوگوں نے ابھی تک اپنی زندگی میں کوئی فیصلہ نہیں کیا کہ انہوں نے آنکھے چل کے کیا کرنا ہے تو اس ویک میں آپ کسی فیصلہ کن مراحل پہ بھی پہنچتے ہوئے نظر آرہے ہیں آپ خود سے بھی فیصلہ لے سکتے ہیں یا دوسروں کی مشاورت سے بھی آپ کسی فیصلہ کن مرلے پر یا کسی ختمی نتیجے کے اوپر پہنچتے ہوئے نظر آرہے ہیں لیکن ان لوگوں کے لئے بہت زیادہ احتیاط ہے جو کسی سے پیار یا محبت کرتے ہیں اپنے محبت کے جذبات کو تھوڑا سا کنٹرول میں رکھئے گا اس وجہ سے آپ کی ندامت ہو سکتی ہے یا کسی غلط الیگیشن کے الزام کی وجہ سے آپ پریشانی یا دپریشن میں بھی مبتلا ہو سکتے ہیں اس ویگ میں اگر آپ کو صدقہ خیرات کرنا چاہتے ہیں تو سرخ رنگ کی چیزوں کا صدقہ اس ویک میں ضرور دیجئے گا ایکیو ٹی وی اور ادارہ انہی قسمت نے علمینجوم کی کلاسز کا آغاز کیا ہے انشاءاللہ پندرہ جون پہلی کلاس منقد ہوگی جو بھی اس میں ایڈمیشن اور داخلہ لینا چاہتے ہیں سکرین کے اوپر جو نمبر آپ دیکھ رہے ہیں اس پہ کال کر کے انفرمیشن لے سکتے ہیں یہ ہم نے بتایا برج اقرب کا اب ہم بات کرتے ہیں برج کوس سیجیٹریس کی اب وہ وقت آگیا ہے جہاں پہ ساغر صدیقی صاحب کچھ یوں فرماتے ہیں آؤ ایک سجدہ کریں عالم مدھوشی میں لوگ کہتے ہیں کہ ساغر کو خدا یاد نہیں ناظرین ڈھون لیجئے اس شیئر کو اور جیت لیجئے دو خوبصورت سے نگی میں اب ہم بات کرتے ہیں برج کوس سیجیٹریس کی نو جون سے لے کر پندرہ جون تا کی ہفتہ آپ لوگ کیسا گزار جا رہے ہیں تو سب سے پہلے میں یہاں بتاتا چلوں کہ اس ساغر صدیقی صاحب کا ایک شیئر میں پڑھوں گا اور جو بھی سب سے پہلا شخص اس کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو جائے گا ایک یو ٹی وی کے جانب سے آپ کو دو خوبصورت سندگین وں چونکہ ان کا سمبل اگر دیکھا جائے تو ہمیشہ ان کی جو اڑان ہے وہ انچی ہوتی ہے لیکن راستے میں یہ کبھی بھی دوسروں کو اکیلا یا تنہا نہیں چھوڑتے سب کو اپنے ساتھ لے کے چلتے ہیں یہی کچھ اس ویگ میں بھی آپ لوگ کرتے ہوئے نظر نہیں تھے وہ تمام کے تمام رابطے دوبارت سے بحال ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس ویگ میں آپ تمام لوگوں کے ساتھ جو اقتلافات تھے ان کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے تو بہت اچھی بات ہے اس سے دیفنیلٹی آپ لوگ کو فائدہ ہوگا خاص طور پر جو ہزبنڈ وائف اس میں بھی آسانیاں ملتی بھی نظر آ رہی ہیں کیونکہ اس ویک میں کامیابیاں ہر لحاظ سے آپ کے قتم چومیں گی آپ کو فائدہ ہوگا جو بھی کام کریں کہ اس میں ضرور فائدہ ہوگا لیکن ایک چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ ان کامیابیوں کے اندر ان لوگوں کو نہیں بھول جانا جو آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان کا آپ کے ساتھ جو بھی تعلق ہے جو بھی ریلیشن ہے جو بھی ناتا ہے چاہے وہ آپ کے دوست ہیں چاہے آپ کے بچے ہیں چاہے آپ کی فیملی ہے سب کو اپنے ساتھ لے کے چلنا ہے ان کے ساتھ رابطے میں رہنا ہے کوئی چیز کوئی ذہن میں ابحام ہے کوئی پریشانی ہے کوئی الجن ہے بہتر ہے کہ اس کو دوسروں کے ساتھ ڈسکس کر لیں کتن یہ بات سوچیں کہ اگر میں کسی کے ساتھ دل کی بات کرتا ہوں تو دوسرا میرے بارے میں کیا سوچے گا اس چیز کو اپنے ایسے کیسز میرے پاس آتے ہیں جس میں مسئلہ بلکل معمولی سا ہوتا ہے لیکن اس کو انا کا مسئلہ بنا دیا جاتا ہے اور جیسے ہی وہ انا ٹوٹتی ہے وہ رشتہ پھر سے اس طرح سے جڑ جاتا ہے کہ کبھی اس میں کوئی دڑار یا اس میں پرابلم آئی ہی نہیں کریں کیونکہ اس ویک کے اندر دوسروں کو ایجوکیٹ کرنا دوسروں کو گائٹ کرنا اپنی سیکھنے کی قابلیت کو نمائع کرنا یہ ساری چیزیں بہت اچھی ہیں کہ آپ اپنی اصلاح ہی نہیں کریں گے اپنے علم میں بھی اضافہ اس ویک میں کرتے ہوئے نظر آرہ ہیں کتاب پڑھتے ہوئے نظر آرہے ہیں اخبار پڑھیں گے نہیں پڑھیں گے تو کوئی ڈاکومنٹریز دیکھ سکتے ہیں انٹرنیٹ کے اوپر براوزنگ کریں گے اور کچھ نہ کچھ پڑھتے ہوئے سیکھتے ہوئے نظر آرہے ہیں مذہب کے ساتھ لگا ہو پہلے کی نسبت زیادہ ہوگا ایمان اور زیادہ مضبوط ہوتا وہ نظر آرہے ہیں عزت وہ بھی الحمدللہ بہت اچھی رہے گی لیکن ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ اگر کسی کو آپ کچھ دیتے ہیں یا اپنی چیز کسی کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو یہ مت سوچئے گا کہ بدلے میں ریٹرن میں آپ کو کچھ ملنا ہے یا آپ کی وہ چیز ہے دوسرے نے استعمال کر لی اور اب آپ کے لیے وہ بیکار ہو گئی ایسا بالکل نہیں کر رہا خواتین خاص طور پر اس طرح اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ اگر ان کا کوئی جوڑا ہے کوئی جلری ہے کوئی چیز ہے کوئی شوز ہے کوئی بیگ ہے کسی کو دے دیتی ہیں اس کے بعد دوبارہ اس کو اپنے لیے بہت بڑا انا کا مسئلہ بنا لیتی ہیں تو آپ اول تو اگر نہیں کسی کو کچھ دینا تو مت دیں لیکن اگر دے دیتے ہیں تو خوش دلی کے ساتھ جب وہ استعمال کر کہ آپ کو واپس کرتا ہے تو اس کو قبول بھی کریں روحانیت میں اضافہ ہوتا ہوا نظر آ رہے چھٹی حص بہت زیادہ تیز رہے گی دوسروں کو اچھے اچھے مشورے جو ہیں وہ بھی دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تیسرا بچہ تھرڈ چائل جو ہے اس حوالے سے بھی اس ویک میں تھوڑا سا فکر مند آپ لوگ رہیں گے صحت پر خصوصی توجہ دیجے گا اول تو صحت پہلے کے نسبے ذرا بہتر ہے لیکن جن کو طویل اور لمبی بیماریاں ہیں شگر ہے بلڈ پیشر ہے یا شولڈر فریز کا مسئلہ ہے کہ کندوں میں درد رہتی ہے بازو مکمل اوپر نہیں کر سکتے آپ کو تھوڑا سا احتیاط کی ضرورت ہے اس ویک میں اگر آپ کو اپنا صدقہ خیرات کرنا چاہتے ہیں پیلے رنگ کی چیزوں کا صدقہ اس ویک میں آپ لوگ دے سکتے ہیں ایکیو ٹی وی اور ادار آئینہ کے سبت نے علم نجوم اسٹرالوجی کی کلاسز کا آغاز کیا ہے انشاءاللہ پندرہ جون پہلی کلاس منعقد ہوگی جو بھی اس میں ایڈمیشن یا داخلہ لینا چاہتے ہیں سکرین کے اوپر جو نمبر دیکھ رہے ہیں اس پہ کال کر کے انفرمیشن لے سکتے ہیں یہ ہم نے بتایا برجہ کاؤس کا اب ہم بات کرتے ہیں برجہ جدی کیپریکون کی نو جون سے لے کر پندر جون تک یہ ہفتہ آپ لوگ ایسا گزاریں گے سب سے پہلے میں یہ باتاتا چلوں کہ اس پوری ویڈیو میں کسی بھی ایک جگہ پہ ساغر صدیقی صاحب کا ایک شیئر میں پڑھوں گا جو بھی سب سے پہلا شخص اس کو تلاش کرنے میں کام ہے اب ہو جائے گا ایکیو ٹی وی کی جانب سے دو خوبصورت سن نگینوں کے تحفے آپ کو دیے جائیں گے تو ہمیشہ دیکھنے میں آیا ہے کہ برج جدی والے اپنے آپ کو اکیلہ تن تنہا محسوس کرتے ہیں کہ کوئی بھی مشکل وقت میں آپ کا ساتھ نہیں دیتا ماں سوائے آپ کے والدین آپ کے بہن بھائی یا آپ کے فیملی میمبرز کے کیونکہ بہت سارے ایسے معاملات میں آپ نے توقع جھوڑ لی ہوتی ہے اپنے دوستوں سے یا کچھ ایسے تعلقات جو آپ کی فیملی یا ان سے ہٹ کے ہوتے ہیں خفیہ زندگی خفیہ معاملات میں کوئی آپ نے کسی سے خفیہ شادی کر رکھی ہے یا کسی ایسے شخصے جو آپ بہت عرصے سے اٹیچ ہیں اور اس کے لیے بہت سارے کام یا معاملات کر رہے ہیں آفسیس میں یہ ہوتا ہے کہ اپنے باس کے لیے ورکرس بہت زیادہ کام کرتے ہیں لیکن جب آپ کو ان سے کوئی فیور چاہیے ہوتی ہے تو ایک دم عجیب سا محل موڈ یا روڈ یا بدتمیزی کے انداز میں آپ کو دوتکار دیا جاتا ہے کہ ہم آپ کے لیے یہ کام نہیں کر سکتے تو یہ چیز دلازاری کا باعث بنتی ہے کیپریکونز کے لیے یہ ہفتہ میں نے شروع میں اتنی لمبی تمہید اس لیے مان دی تھی اس کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ زندگی میں جب اپنی ذات کے اوپر ڈپینڈ کریں گے اپنی ذات سے ہی آپ نے سارے کیونکہ کیپریکونز والے ایک چیز کا خیال رکھیں کہ آپ انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں کبھی بھی دوسروں کے ساتھ منسلک ہو کہ کامیابی آپ کو نہیں ملتی آپ نے اپنی زندگی میں کامیابیاں خود سے حاصل کرنی ہوتی ہیں خود سے ان کو چھینا ہوتا ہے اس ہفتے کے اندر بھی میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ذہنی طور کے اوپر آپ ان چیزوں کو لے کر اپنا بھی خراب کر سکتے ہیں کہ جن سے ہم پیار کرتے ہیں جن کے لیے ہم خیال رکھتے ہیں جن کے لیے ہم دن رات ایک کر دیتے ہیں ان کی طرف سے ہمیں توجہ نہیں ملتی تو بہتر ہے کہ آپ ان کے اوپر زیادہ انحصار نہ کریں اپنی چیزوں پر جتنا زیادہ انڈیپینڈنٹ لی آپ فوکس کریں گے اتنا زیادہ آپ کا یہ ہفتہ اچھا گزرے گا اگر نہیں کریں گے تو ہوگا کیا ہوگا یہ پریشان رہیں گے طبیعت میں سنجیدگی کا پہل ہو رہے گا ناؤمیدی کی کیفیت رہے گی دوسرے آپ کا موڈ مزاج بجائے اس کے کہ وہ آپ کی دل جو ہی کرے وہ آپ کے اوپر یہ الزام لگا سکتے ہیں کہ آپ یا تو کام نہیں کرنا چاہتے آپ کا کام میں دل نہیں لگ رہا یا کام سے آپ کا دل بھر چکا ہے لیکن اصل حقیقت یہ ہے کہ برج جدی والوں کو پیار اور محبت چاہیے ہوتا ہے آپ زندگی میں بہت اونچا جانا چاہتے ہیں لیکن سب کو ساتھ لے کے جانے کی خواہش رکھتے ہیں جب لوگ آپ سے پیار نہیں کرتے تو تھوڑا سا ڈیسارٹ ہو جاتے ہیں ہیمن نیچر ہے کوئی بات نہیں اگر ڈیسارٹ ہو بھی جاتے ہیں لوگوں کو معاف کر دیں کچھ نہیں ہوتا اس میں لیکن وہ لوگ جو کسی سے پیار کرتے ہیں محبت کرتے ہیں شادی کرنا چاہتے ہیں ان کو اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتے ہیں جب وہاں سے آپ کو پیار محبت نہ ملے تو پھر دل تو ٹوٹتا ہے دل ٹوٹنا یہاں پہ بنتا ہے لیکن کوئی بات نہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے کچھ اور پلان کیا ہوگا مجھے بڑی حیرانگی ہوتی ہے جب میرے پاس بہت سارے کیسیز آتے ہیں اور عام دیوانہ وار اس چیز پر انسسٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے اس شخص سے یا اس لڑکی سے ہم نے شادی کرنی اگر یہ ہمیں نہ ملا تو میں بھی شاید ہم اپنی زندگی اچھے انداز میں نہیں گزار سکتے اور وہی لوگ جب کچھ عرصے کے بعد میرے پاس آتے ہیں اور جب میں دیکھتا ہوں مجھے بڑی حیرت ہوتی پتہ چلتا ہے کہ جن کے پیچھے وہ اتنے اتاولے ہو رہے ہوتے ہیں اور ان کی شادی ان سے ہوتی نہیں کسی اور کے ساتھ ہو جاتی ہے اور وہ اپنی زندگی میں بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں تو یہاں سے زندگی کی حقیقت کو سمجھنے کا مقصد معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالی نے آپ کے لئے کچھ نہ کچھ اچھا اور بہتر رکھا ہوتا ہے وہ انسان کبھی بھی اپنی زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکتا جو ماضی کو لے کر اپنے ساتھ چلیں ماضی کو ضرور لے کے چلیں لیکن اس سے سیکھتے ہوئے چلیں اگر آپ ماضی کی ناکامیوں کو اپنے ساتھ جوڑ کے رکھیں گے کہ ماضی میں ہمارے ساتھ یہ کچھ ہوا تھا آگے پھر ہمارے ساتھ یہ ہو سکتا ہے تو پھر زندگی آپ کو کبھی بھی کامیابی نہیں دلاتی اگر آپ ماضی کی کامیابیوں کو یاد کر کے سارا دن شیخ چلی کی طرح اپنا دن گزار دیں گے دوسروں کو قصے سناتے رہیں گے کہ ماضی میں ہم بہت زیادہ کامیاب تھے ہم نے بہت کچھ کیا تھا اکچھا ریٹائر لوگ جو ہیں وہ اپنی زندگی اس طرح ڈسکس کرتے ہیں لیکن کیپری کونز والوں کے اندر یہ چیز دیکھنے میں آئی ہے کہ وہ اپنی جوانی میں بھی اپنی کامیابی کو ماضی کی کامیابیوں کو یاد کر کے دوسروں کو بتاتے ہیں کہ ہم زندگی میں بہت زیادہ کامیاب تھے تو جناب دوسروں کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے اچھا وقت وہی ہے جو فلحال گزر آئے اور یہ اگر اچھا گزر جائے یا آنے والا وقت آپ کا اچھا گزر جائے وہی بہتر ہے آپ لوگ کے لئے ایک چیز اس ویک میں اچھی ہے کہ ہر دن پچھلے دن سے آپ کے لئے بہتر رہے گا کامیابیوں آپ کے قدم چومیں گی لیکن اگر یہ ڈپریشن اور شکست خردہ آپ رہیں گے ناومیدی کی کیفیت آپ لوگ کے اندر رہے گی تو پھر یہ ہفتہ آپ لوگ کا اچھا نہیں گزر سکتا دوسروں کے ساتھ اپنی راز کی باتیں دل کی باتیں کرنا شیئر کرنا ڈسکس کرنے سے تھوڑا سا جو بھاری پن ہے دل ہلکا ہوگا بلکل کر سکتے ہیں اگر کسی بیماری میں مبتلا ہیں اپنے ڈاکٹرز کے ساتھ ضرور رابطے میں رہیں کیونکہ کوئی ایسی بیماری جو آپ کی فیملی میں کسی کو بھی نہیں ہے وہ آپ کو لاکھ ہو سکتی ہے تو اس حوالے سے ذرا تھوڑا سا احتیاط کیجئے گا رکاوٹیں آئیں گی کاموں میں ہرڈلز آئیں گے کام آپ کے ڈلے ہو سکتے ہیں کوئی بات نہیں آنے والے دن آپ لوگ کے لیے بہت زیادہ اچھے ہیں اس میں بہت زیادہ ایسی چیزیں ہیں جو آپ کے لیے اچھی ہونے جا رہی ہیں ہڈیوں سے ریلیٹڈ کوئی بیماری آپ کو ہو سکتی ہے گھروں کے اندر خواتین خاص طور پر تھوڑا سا احتیاط کیجئے گا کہ آپ کی چیزیں مس پلیس ہونے کی وجہ سے آپ کے بچے ہی آپ کو مورد الزام ٹھہرائیں گے کہ ماما آپ ہماری چیزوں کا خیال نہیں رکھتی ہیں حالانکہ ان لائکوں کو اپنی چیزوں کا خود خیال رکھنا چاہیے لیکن چونکہ ماں ایک ایسی ہستی ہے جو اپنے بچے کی چھوٹی سی سوئی بھی کہیں پہ پڑی ہوتی ہے تو پانچ منٹ میں ڈھونڈ کے نکال دیتی کہاں پہ ہے تو اس وجہ سے بچے تھوڑا سا بے عدب ہو سکتے ہیں تو کوئی بات نہیں آپ نے بچوں کی تربیت اچھی کرنی ہے تاکہ وہ بے عدبی کی طرف نہ جائیں اور جو لوگ آفیسز میں کام کرتے ہیں آپ کو بھی تھوڑا سا احتیاط کرنی ہے کہ آپ کی غفلت وقت کی پابندی نہ ہونے کی وجہ سے بھی آپ کے اوپر کچھ الیگیشنز لگ سکتے ہیں اور ایون بزنسز اور کاروبار کے اندر بھی مس مینجمنٹ اور ٹائم کا زیاہ یہ بالکل بھی قابل برداشت نہیں ہے اس وجہ سے کاروبار میں نقصان کا اندیشہ ہے فنینچلی طور پہ نقصان کا اندیشہ ہے دھوکہ چیٹنگ فراؤڈ ان چیزوں سے تھوڑا سا احتیاط کیجئے گا اس ویک میں اگر آپ لوگ کو اپنا صدقہ خیرات دینا چاہتے ہیں تو چینی کا صدقہ بہترین صدقہ ہے وہ دیجئے گا اے گیو ٹی وی اور ادارہ نقصبت نے اسٹرالوجی کی کلاسز کا آغاز کیا ہے سکرین کے اوپر جو آپ نمبر دیکھ رہے ہیں اس نمبر پہ آپ کال کر کے مزید انفرمیشن حاصل کر سکتے ہیں یہ ہم نے بتایا برج جدی کا اب ہم بات کرتے ہیں برج دلو ایکویریس کی اب ہم بات کرتے ہیں برج دلو ایکویریس کی نو جون سے لے کر پندرہ جون تک یہ ہفتہ آپ لوگ کیسا گزارنے جا رہے ہیں یہاں پہ سب سے پہلے میں یہ بتاتا چلوں کہ اس پوری ویڈیو میں کسی بھی ایک جگہ پہ ساغر صدیقی صاحب کا ایک شیئر جو ہے وہ میں پڑھوں گا اور جو بھی سب سے پہلا شخص اس شیئر کو تلاش کرنے میں کامیام ہو جائے گا اس پہلے شخص کو ایکیو ٹی وی کے جانب سے دو خوبصورت سے نگینوں کے تفہے دیے جائیں گے برج دلو ایکویریس برج دلو کا آخر مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پانی انسان ہر چیز چھوڑ دیتا ہے لیکن پانی نہیں چھوڑ سکتا اس پہ میں بہت زیادہ زور دیتا ہوں اور اکثر میں اپنے بہنمائیوں کو یہ کہتا ہوں کہ اپنی زندگی میں پانی کا استعمال زیادہ سے زیادہ رکھا کریں لیکن پانی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا پانی کے بہت سارے مطلب بھی ہیں اس کا اور مطلب کیا ہے وہ مطلب یہ ہے کہ جہاں پہ بھی آپ کو پانی نظر آتا ہے وہاں پہ آپ کو زندگی نظر آتی ہے پانی اپنا راستہ خود بنانا جانتا ہے برج دلو والے ایکویریس والے اپنا راستہ خود بنانا جانتے ہیں وہاں پہ زیادہ توجہ دیں گے جو آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں چاہے وہ بزنسز میں آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں چاہے وہ آپ کے لائف پارٹنر ہیں آپ کی وائف ہیں یا آپ کے ہسمنڈ ہیں ان پہ بہت زیادہ توجہ اس ویک میں رہے گی خوبصورت خوش لباسی جو ہے وہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں دوسروں کے ساتھ ایگرمنٹ معاہدے یہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں لیکن ان ساری چیزوں کو ایک طرف رکھتے ہوئے تھوڑا سا احتیاط کیجئے گا کہ اپنی جو زندگی ہے جو لائف ہے اس کے اپنی زندگی اور لائف کو آپ نے محفوظ رکھنا ہے کچھ شر پسند اناثر آپ کو تھرٹ کر سکتے ہیں اس وجہ سے پریشان نہیں ہونا اپنا صدقہ خیرات آپ نے دینا ہے اس ویکہ صدقہ آپ لوگ کا کیا بندہ ہے وہ میں آگے چل کے آپ لوگ کو بتاؤں گا لیکن اپنی زندگی کو محفوظ کیجئے اپنے گھر والوں کو محفوظ کیجئے کہ آپ کے گھر والوں کو کوئی انجانہ شخص یا آپ سے جڑا ہوا ایسا شخص جو آپ کا حاصل تھا آپ کا خفیہ دشمن ہے وہ آپ کی فیملی کو تھرٹ کرنے کی کوشش کر سکتا ہے گھر کی سجاوٹ گھر کی بناوٹ پہ بہت زیادہ توجہ رہے گی جن ہزمن وائف کے ریلیشن میں کوئی اختلافات پیدا ہو چکے تھے ان کے اختلافات ختم ہو سکتے ہیں اس ویک میں تھوڑی سی کوشش کر کے آپ اپنے اس اختلاف کو ختم کر سکتے ہیں لیکن جن ہزمن وائف نے اب یہ تحیہ کر لیا ہے کہ ہم نے اپنے ساتھ نہیں رہنا اور ایک دوسرے کو نہیں دیکھنا ایون اپنے تعلق کو ختم کر دینا ہے تو آپ لوگ کے لیے اس حوالے سے بھی یہ ویک اچھا ہے کہ آپ اپنا تعلق ختم کر سکتے ہیں اس میں بہت زیادہ آسانی رہے گی اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم اس تعلق کو ختم کرتے ہیں تو معاشرہ کیا کہے گا فیملی کیا کہے گی اب جو چیز ایک سوچ لی ہے تو اس پر عمل کر لیں زیادہ سوچنا ٹائم زائع کرنا ٹائم ویس کرنا خود بھی پریشان رہنا اور اس کو بھی پریشان کرنا جو آپ کے ساتھ منسلک ہے یہ بہتر انداز نہیں ہے زندگی گزارنے کا روز روز پریشان رہنے سے بہتر ہے کہ ایک دن کی پریشانی یا چند گھنٹوں کی پریشانی اٹھا کر آپ اس تعلق کو اگر ختم کرنا چاہتے ہیں تو اس ویک میں آپ ختم کر سکتے ہیں لیکن میری دعا ہے کہ اللہ پاک کسی بھی ریلیشن میں اس قسم کے معاملات کو پیدا نہ کرے کیونکہ شروع میں میں نے اسی لئے پہلے بتایا تھا کہ اس ویک میں اگر آپ اپنے تعلق کو ٹھیک بھی کرنا چاہتے ہیں تو تھوڑی سی ایفرٹ تھوڑی سی کوشش سے بھی آپ کا یہ ویک اچھا اور بہتر ہو سکتا ہے قدرتی مناظر قدرت کے قریب رہنا قدرتی چیزیں دیکھنا نیچر کو ایکسپلور کرنا دنیا دیکھنا نہیں جا سکتے انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے کچھ ایسی ڈاکومنٹریز دیکھنا جس سے آپ کو دنیا میں یہ معلوم ہو کہ کیا کیا ہو رہا ہے کون سی نئی انویشنز ہو رہی ہیں کون سی چیزیں ایکسپلور ہو رہی ہیں اس پہ آپ کی بہت زیادہ توجہ رہے گی بزنس پارٹنر سے تعلقات بہتر ہوگا ان سے فائدہ ملتا وہ نظر آرہے کوئی قانونی معاہدہ اگر کوئی بزنس سے ریلیٹڈ ہے کوئی جادات سے ریلیٹڈ ہے کاروبار سے ریلیٹڈ ہے کوئی لڑائی جھگڑے سے ریلیٹڈ ہے کوئی قانونی معاہدہ کسی کے ساتھ بھی آپ کرنا چاہتے ہیں اس میں بھی آسانی اور فائدہ ہوتا وہ نظر آرہے ہیں لیکن ایک دفعہ اس تحریر کو ضرور پڑھ لیجئے گا یا اپنے قانونی مشیر سے کہیے گا کہ اس کو اچھی طرح ضرور پڑھ لیں بہتر ہے کہ خود آپ اپنی توجہ تھوڑی سی آپ کی زندگی میں واپس آنا ان کے ساتھ تعلق بحال ہونا وہ اس ویک میں ہو سکتا ہے میریٹل لائف اس ویک میں اچھی ہے شروع میں ہزمن وائف کا ریلیشن میں نے بتایا تھا لیکن وہ لوگ جو ابھی بالکل اپنی زندگی کے آغاز میں ہیں نئی زندگی شروع کرنے جا رہے ہیں یا ابھی نہیں نہیں ان کی شادی ہوئی ہے آپ لوگ کے لیے بھی یہ ویک بہت زیادہ اچھا رہے گا لیکن اس میں ایک چیز کا خیال رکھئے گا کہ دوسروں کی وجہ سے اپنے تعلق کو خراب کرنے کی کوشش قطن مت کیجے گا کہ 99% ہوتا یہ ہے کہ میہ بیوی ایک دوسرے کے ساتھ ہمیشہ خوش اخلاقی سے اچھے پیار محبت برداؤ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں لیکن خاندان کے کچھ ایسے رشتے ناتے ہوتے ہیں کبھی نندوں کے کبھی ساس کے کبھی باوج کے کبھی کوئی ایسا کو ملتا ہے کہ میرے گھر والے آئے آپ نے ٹائم نہیں دیا یا خاند اپنی وائف کو یہ کہتا ہے کہ آپ کے گھر والوں کی انوالمنٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے اب آپ اپنے آپ کو اس گھر کے مطابق چلانے کی کوشش کرو تو یہ بڑا مشکل پہلو ہے کہ ایک لڑکی جو ساری زندگی پندرہ بیس سال اپنے والد کے ساتھ گزارتی ہے انہی کی تربیت میں ان کے زیرے ساہ اپنی زندگی گزارتی ہے اور وہ ایک دم سے اپنی لائف کو سوچ کر کے ایک ایسے شخص کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارنا چاہتی ہے یا گزارتی ہے کہ اس کا مزاج تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے گھر کا محول مختلف ہوتا ہے تو تمام والدین سے میری یہ درخواست ہے کہ آپ اپنے بچوں کو اٹھلیس سال دو سال کا وقت دیا کریں کہ وہ اپنی چیزوں کو بہتر انداز میں گزارنے کی کوشش کریں کیونکہ برج دل والے اس ویک میں تھوڑا سا جذباتی ہو سکتے ہیں اور دوسروں کی وجہ سے اپنا تعلق بھی خراب کر سکتے ہیں اس ویک میں اگر آپ کو اپنا صدقہ خیرات کرنا چاہتے ہیں تو کالے رنگی چیزوں کا صدقہ اس ویک میں آپ اپنا دے سکتے ہیں ایکیو ٹی وی اور ادارہ اینہ قسمت کی جانب سے علم نجوم اسٹرالوجی کی کلاسز کا آغاز ہوا ہے جو کہ انشاءاللہ تعالیٰ پندرہ جون کو پہلی کلاس منقض ہوگی جو بھی اس میں داخلہ لینا چاہتا ہے یا مزید انفرمیشن اب لینا چاہتے ہیں تو سکرین کے اوپر جو نمبر دیکھنے اس پہ کال کر کے انفرمیشن لے سکتے ہیں یہ ہم نے بچایا برج دلف کا اب ہم بات کرتے ہیں برجہود پائیسیز کی اب ہم بات کرتے ہیں برجہود پائیسیز کی نو جون سے لے کر اس پوری ویڈیو میں ایک جگہ پر ساغر صدیقی صاحب کا ایک شیئر میں پڑھوں گا اور جو بھی سب سے پہلا شخص اس کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو جائے گا اس خوش نصیب شخص کو ایکو ٹی وی کے جانب سے دو خوبصورت سے نگینوں کے تفید دیے جائیں گے برجہود والے پائیسیز والے اگر ہم دیکھیں تھوڑے سے مایوس نظر آ رہے ہیں اس ویک میں اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ کا مون سائن موجود ہے آپ کے ذائچے کے چھٹے گھر میں اور کرتا کیا ہے روک دکھ تکلیف جیسی چیزیں پیدا کرتا ہے قانونی مسائل اگر چل رہے ہیں اس میں تاخیر پیدا کرتا ہے حادثات کو جنم دیتا ہے بیماریوں کو جنم دیتا ہے اور ہر وہ چیز نوکر ہے نوکری ہے ہر لحاظ سے چیزوں کو اپسٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اب یہ ساری چیزیں تو میں نے ایک ون لائن میں آپ کو بتا دی کہ اس ویگ میں یہ یہ ہو سکتا ہے لیکن ایک انسان کی اپنی سوچ بھی ہوتی ہے اگر اس کو یہ معلوم ہو کہ گھر سے وہ نکل رہا ہے کہ بارش ہو رہی ہے تو وہ گھر سے چھتری لے کے نکلتا ہے تاکہ گلے ہونے سے بچ سکیں اس پورے ویگ میں آپ نے کرنا کیا ہے ایک تو کرنا آپ نے یہ ہے کہ آپ کے جتنے بھی قانونی مسائل چل رہے ہیں کوٹ کے چہری میں کوئی چھوٹا موٹا پرچا کوئی چلان ہو گیا کوئی سمن آ گیا کوئی معمولی سی بات پہ بھی آ گیا اس کو لائٹ مت لیجئے گا اگر آپ نے اس کو نظر انداز کر دیا درگزر کر دیا کہ چلے دیکھیں گے بعد میں کیا ہوتا ہے تو زیادہ پھنے خان بننے کی کوشش نہیں کرنی چیزوں کو حقیقت پہ مبنی لے کے چلیں تاکہ اس سے جل سے جل آپ کی جان چھوٹ سکے اگر آپ اس کو ڈلے کریں گے تو بلا وجہ آپ کے لئے پریشانی پیدا ہو سکتی ہے اپنے گھر میں اپنے آفیسز میں اپنی گاڑی کو جہاں پہ بھی پارک کر رہے ہیں اپنی سائیکل کو جہاں پہ بھی کھڑا کر رہے ہیں اپنی بائیک کو رکشے کو اپنے ٹونگے کو یا کوئی بھی آپ کا جانور ہے یا پالتو جانور آپ کے گھر میں موجود ہیں ہر چیز کی اس ویک میں آپ نے بہت زیادہ حفاظت کرنی ہے کیونکہ چوری چکاری کا اندیشہ ہے بیٹھے بٹھائے بلا وجہ خام خوا ایک چوری کی وجہ سے پریشانی میں آپ مبتلا ہو سکتے ہیں بجائے اس کے آپ کسی اور کو مورد الزام ٹھہرائیں اپنی چیزوں کی خود حفاظت کریں اکثر جگہوں پہ لکھا ہوتا ہے جب آپ ایک شہر سے دوسرے شہر جاتے ہیں کہ سواری اپنے سامان کی حفاظت خود کرے تو انسان اپنے سامان کی حفاظت خود کرے یہ آپ کے اوپر لازم ہے کہ آپ نے اپنی چیزوں پر نظر رکھنی ہے گھر کے نوکر گھر کے ملازم آفیسز میں کام کرنے والے آپ کے ملازم آپ کے ساتھ کلیکس کام کرنے والے کوئی شرارتاً آپ کی چیز اٹھا سکتا ہے اس کی نیت یہ بے شک ہو کہ وہ آپ کو تنگ کرنے کے بعد واپس کر دے لیکن کیا پتہ تو بہتر ہے کہ اپنی چیزوں کی حفاظت خود کیجئے کسی کو پر بہت زیادہ انحصار کرنا یہ آپ کے لئے ٹھیک نہیں ہے کیونکہ صرف یہ لوگ آپ کو تنگ نہیں کریں گے آپ کے جو خفیہ دشمن ہیں حاسدین ہیں ان کی بھی کڑی نظر ہے آپ کے اوپر کہ وہ آپ کو کس طرح سے تنگ کریں جادو ٹونا تعویز گنڈا صفلی عمال ان چیزوں کی بھرمار دیکھ رہا ہوں اس ویک میں کہ نظر بد کی بھرمار دیکھ رہا ہوں کہ نظر بد جو ہے وہ بھی آپ کو پریشان کر سکتی ہے انجانہ سا ڈر خوف بیچینی کی کیفیت میں مبتلا رہ سکتے ہیں صحت کے مسائل پہلے کی نسبت بڑھ سکتے ہیں شگر بلڈ پیشر میں مبتلا ہیں تو ایک دم سے شگر آپ کی ہائی ہو سکتی ہے یا ایک دم سے لو ہو سکتی ہے اس وجہ سے کڈنی انفیکشن بھی دیکھنے میں آرہا ہے بلڈ پیشر آپ کا شوٹ کر سکتا ہے بڑی آنت کا مسئلہ ہو سکتا ہے تو ہر لحاظ سے اپنی صحت پہ بہت زیادہ آپ لوگوں نے توجہ دینی ہے لیکن اس ویک میں میں نے بہت ساری خراب باتیں بتائیں لیکن ایک اچھی بات آپ لوگ کو اس ویک میں یہ بتا دیتا ہوں کہ مشتری آپ کا الحمدللہ بڑا سٹرونگ ہے جو آپ کو کامیابی دلائے گا ہر اس کام میں جس کو پوزیٹیولی آپ لے کے چلیں گے آپ نے کوئی بھی کام کرنا ہے نوکری نہیں ہے نوکری کی تلاش کرنا ہے نوکری مل جائے گی شادی نہیں ہو رہی رشتہ مل جائے گا خواہشات پوری نہیں ہو رہی ایک خواہش ضرور آپ کی پوری ہوگی گھر میں سکون نہیں ہے گھر کا سکون ضرور میسر آئے گا اولاد کی طرف سے فکرمندی ہے اولاد کی طرف سے خاص طور پہ آپ نے ضرور ان پہ توجہ دینی ہے کہ اولاد آپ کو تھوڑا سا پریشان کر سکتی ہے اور خاص طور پہ جو چھوٹی عمر کے پائسز والے افراد ہیں جو ابھی خود والد یا والدہ نہیں بنے تو آپ اپنے والدین کی شفقت کا پیار کا ناجائز فائدہ مت اٹھایا کریں وہ جو کہا کریں ان کی بات اچھے طریقے سے سنا کریں کیونکہ آگے چل کے زندگی میں یہ باتیں آپ کے بہت سارے کام آنے والی ہیں پھر اس کے بعد اچھی چیز اس ویک میں یہ بھی ہونے والی ہیں کہ رشتہ داروں کے ساتھ آپ کے تعلق اگر خراب تھے وہ بحال ہوں گے فنانچلی طور پہ چاہے جتنی مرضی بیماریاں ہیں روگ ہیں دکھ ہیں تکلیف ہیں جو بھی ہیں فنانچلی طور پہ یہ ہفتہ آپ لوگ کے لیے بہت زیادہ سٹرونگ رہے گا اس ویک میں اگر آپ کو اپنا صدقہ خیرات کرنا چاہتے ہیں تو سفید رنگ کی چیزوں کا صدقہ آپ لوگ دے سکتے ہیں ایکیو ٹی وی اور ادارہ انہ قسمت نے علم نجوم اسٹرالوجی کی کلاسز کا آغاز کیا ہے انشاءاللہ طالعہ پندرہ جون پہلی کلاس منعقد ہوگی جو بھی اس میں امیشن لینا چاہتے ہیں سکرین کے اوپر نمبر دیکھ کے آپ اس پہ کال کر سکتے ہیں صبح بارہ بجے سے لے کے شام چار کے درمیان تک ناظرین یہ میں نے بتایا نو جون سے لے کر پندرہ جون تک ویکلی ہورسکوپ کس طرح گزرے گا میری دعا ہے آپ تمام بہن بھائیوں کے لیے آپ جہاں پہ بھی موجود ہیں دنیا کے جس کونے میں بھی موجود ہیں ایکیو ٹی وی کی ٹیم کو بھی اپنی دعاوں میں ضرور شامل رکھئے گا انشاءاللہ کسی نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے تب تک اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی